موسیقی حضرات نے قرآن حکیم کا چودہ میں پارہ سمات فرمائے بہت پیاری بات کہہ جا رہی ہے آج اسلام کی قدر و قیمت سمجھ میں نہیں آ رہی ہے ایک دن ایسا آنے والا ہے کہ اسلام کی قدر و قیمت انسان کو معلوم ہو جائے آج پوری دنیا اسلام کے خلافہ کہ یہ مذہب دنیا میں نہیں چاہیے کاش انہیں معلوم ہوتا کہ اسی مذہب کے بارے میں وہ ایک دن تمنہ کریں گے اللہ نے فرمایا رُبَمَا يَوَدُّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْقَانُوا مُسْلِمِينَ قیامت کے دن کافر یہ آرزو کریں گے یہ تمنہ کریں گے کہ کاش دنیا میں مسلمان ہوتے رُبَمَا يَوَدُّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْقَانُوا مُسْلِمِينَ لیکن اس وقت پشتانے سے آرزووں سے اور تمنہوں سے کچھ حاصل ہونے والا نہیں اس آیت کریمہ میں کفر اور اسلام دونوں کو مقابلے میں لائے گیا رُبَمَا يَوَدُّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْقَانُوا مُسْلِمِينَ یا کفر اسلام تو مقابلے میں اس کا مطلب جو کفر ہے وہ اسلام نہیں جو اسلام ہے وہ کفر نہیں کفر اور اسلام ندی کے دو پاتھ ہیں جو آپس میں کبھی نہیں مل سکتے اور بڑے خوش نصیب ہیں وہ لوگ جنہیں اللہ تبارک و تعالی نے دنیا میں اپنا وہ محبوب دین عطا فرمایا جس کے بارے میں اس نے کہا اَلْيَوْمَ اَطْمَلْتُ لَكُمْ تِينَكُمْ وَاَطْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيْتُ لَكُمْ الْإِسْلَامَ دِينَكُمْ یہ اللہ کا پسندیدہ دین ہے اور قیامت کے دن یہی دین قبول کیا جائے گا مَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينَكُمْ فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْ اور جن لوگوں نے یہاں اسلام قبول نہیں کیا اس وقت عارضو کریں گے کہ کاش وہ بھی دنیا میں اسلام لائے ہوتے کب؟ جب مسلمانوں کو جنہ میں داخل کیا جا رہا ہوگا اور جہنمیوں کو جہنم میں داخل کیا جا رہا ہوگا تو جنتیوں کو جنت میں داخل ہو ہوتے دیکھ کر کے وہ یہ عارضو کریں گے رُبَمَا يَوَدُّ الْلَّذِينَ كَفَرُ لَوْقَانُ مُسْلِمِينَ کُفَّارِ یہ تمنہ کریں گے کہ کاش دنیا میں وہ اسلام لے آئے ہوتے ہیں قرآن نے انہیں خبر دے دی ہے اب اگر وہ اس خبر کی طرف دھیان نہ دیں تو یہ ان کا قصور ہے اور تب پچھتائے کیا ہوت جب چڑیاں چک جائیں کھیت بہلہ مسئلہ ہے اس کے بعد یہ فرمایا گیا کہ اے ہمارے رسول آپ ان کو چھوڑ دیجئے یہ کھائیں یا کھلو وَيَتَمَتْتَعُ خُو مَزْے اُٹھائیں دنیا میں لطفاً دوزوں وَيُلْهِهِمُ الْأَمَلُ اور ان کو چھوڑ دیجئے کہ یہ اپنی آرزوں کو دراز کریں اپنی تمنہوں کو لمبا کریں فَسُوْفَيَعْلَمُوا نَنْ قَرِیمُ ان کو معلوم ہو جائے گا ایک عجیب حقیقتور بھی بتائی گی ہے ایک ہے مومن ایک ہے کافر مومن بھی کھاتا ہے کوئی شکل نہیں مومن بھی لطفاً دوز ہوتا ہے دنیاوی نعمتوں سے مومن بھی مستقبل کے لئے پلانی کرتا ہے مومن بھی کھاتا ہے مومن بھی دنیاوی نعمتوں سے مطمتے ہوتا ہے لزائز دنیاوی سے مستفیض ہوتا ہے اور وہ بھی مستقبل کے لئے پلانی کرتا ہے کافر بھی کھاتا ہے کافر بھی دنیاوی نعمتوں سے لطفاً دوز ہوتا ہے اور وہ بھی مستقبل کے لئے لمبی لمبی پلانی کرتا ہے تو جب دونوں وہی کام کر رہے ہیں تو ایک مومن میں اور ایک کافر میں فرق کیا ہوا فرق یہ ہے کہ ایک مومن یہ سب کچھ کرتا ہے آخرت کو فراموش نہ کر کے اور کافر یہ سب کچھ کرتا ہے آخرت کو فراموش کر کے یہ خط فاصل ہے جو دونوں کو ایک دوسرے سے منتاز کر دیتا ہے تو منانئے ہیں کہ آپ دنیاوی نعمتوں سے متمتبت ہوئے ہیں ممنون نہیں ہے کہ آپ اچھے چھے کھانے میں کھائیے ممنون نہیں ہے کہ آپ اچھے سے اچھے کپڑے نہ پہنیے ممنوع نہیں ہے کہ مستقبل کے لئے کوئی پلانیگ آپ کریں ممنوع یہ نہیں ہے کہ آپ لزائزے دنیا بھی سے متمتے نہ ہوں لیکن یہ سب کریں آپ لیکن خدا فراموشی کے ساتھ نہیں ہے آخرت فراموشی کے ساتھ نہیں ہے آپ ان کو چھوڑ دیجئے کہ کھائیں لزائزے دنیا بھی سے متمتے ہوں اور لمبی لمبی آرزویں کریں مستقبل کے لئے لمبے لمبے پلان کریں کاش یہ جان جاتے کہ ان کے ساتھ کیا ہونے والا ہے ہم قریم ان کو معلوم ہو جائے مسنت بزار میں ایک روایت ہے حضرت اینس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ چار باتیں یہ بدبختی کی علامت ہیں ایک تو یہ کہ آنکھوں سے آنسوں کا نہ نکلنا بدبختی کی علامت ہے اس کا مطلب یہ کہ آدمی اپنے کرتوتوں کے اوپر نادم نہیں ہے ندامت اگر ہوتی تو اس کی آنکھوں سے آنسوں ضرور نکلتے آنکھوں سے آنسوں کا نہ نکلنا اس بات کی دلیل ہے کہ یہ آدمی آخرت کے بارے میں سنجیدہ نہیں ہے تو پہلی چیز ہے بدبختی کی جو علامتیں بتائی گئیں ان میں سے پہلی علامت آنکھوں سے آنسوں کا نہ نکلنا گوہ جا وہ اپنے کرتوتوں پر نادم نہیں اور دوسری چیز سنگ دلی ایک عورت آتی ہے اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے سے پوچھتی ہے ام المومنین میرا دل بہت سخت ہو گیا ہے تو اس سخت دل کو نرم کرنے کے لئے میں کیا کروں سدی کے کائنات ایک دن موت جیسی اٹل حقیقت سے میں دو چار ہونا ہے تو اگر آدمی کا دل سخت ہوگا تو نرم ہو جائے گا وہ عورت پوچھ رہی ہے کہ میرا دل سخت ہے میں کیا کروں تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا تو موت کو قصر سیاد کر تو چار چیزیں بدبختی کی علامت ایک ہے آنکھوں سے آنسوں کا نہ نکلنا دوسرے ہے دل کا سخت ہو جانا تیسرے لمبی لمبی آرزویں کرنا یہاں اگلے لمبی کی گیارنٹی نہیں ہے مستقبل کے لئے سیکروسانوں کی پلانی کر رہا ہے یہ طول عمل ہے آرزووں کا تراز ہونا چوتھے دنیا کی حس سے زیادہ حرس یہ چار چیزیں بدبختی کی علامت ہیں یہ روایت حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے اسے جی امام بزار مسلم جب بزار کے اندر آئے اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم کی حفاظت کے بارے میں فرمایا یوں ہم نے ذکر کو نازل کیا قرآن حکیم کو یہاں ذکر کیوں کہا گیا آپ نے کبھی سوچا یا نہیں ہے یہ نہیں کہا گیا ہم نے قرآن کو نازل کیا اور ہم قرآن کے حفاظت کرنے والے قرآن کے ایک صفت لائی گئی ہے ذکر آخر قرآن حکیم کو ذکر کیوں کہا گیا ایک بہت بڑی حقیقت پوشیدہ ہے کہ قرآن کوئی نئی چیز نہیں ہے یہ در حقیقت فطرت کی آغاز ہے آدمی جو اسباق بھول گیا ہے ان کو یاد دلانے کے لئے ذکر مانے یاد کرنا فذکرونی اذکرکن تم مجھے یاد کرو میں کمہ یاد کروں گا تو قرآن حکیم کا جو نام ذکر رکھا گیا یاد دہانی اس کا مطلب کچھ اسباق جو انسان بھول گیا ہے اس ان اسباق کو ان دروس کو یاد دلانے کے لئے قرآن حکیم ہے گویا کہ قرآن حکیم بے این ہی فطرت کی آواز ہے اسی وجہ سے اس کو ذکر کہا گیا ہے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا ذِكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ اور ہم اس کی حفاظت کرنے والے ہیں اور حفاظت بھی کہی سی اللہ تبارک و تعالی نے حفاظت کا انداز بتایا ہے سورہ قیامہ میں اِنَّا عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنَ فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَتَّبِ قُرْآنَ ثُمَّ اِنَّا عَلَيْنَا بَيَانَا یہ حفاظت کے عدوار ہیں حفاظت کی ترتیب ہے نبی اکیم صلی اللہ علیہ وسلم پر جب قرآن اترا تو آپ اپنی زبان کو جلدی جلدی حرکت دیتے تاکہ اس کو جلدی سے بائی ہاتھ کرنے منع کیا گیا آپ کو لَا تُحَرِّكْ بِهِ لِسَانِكَ لِتَعْجَلَبِ آپ اپنی زبان مبارک کو حرکت مت دیجئے جلدی جلدی اس کو یاد کرنے کے لئے لِتَعْجَلَبِ تاکہ آپ کو جلد کریں جلدی سے یاد کر لیں اِنَّا عَلَيْنَا جَمْعَهُ اچھا ہمارے اوپر ہے اس کا جمع کرنا جمع کی تو قسم ہے جمع فی السطر جمع فی القتا اللہ تعالیٰ نے دونوں کا باتہ فرمایا کہ اس کتاب کو ہم کاغذ میں بھی جمع کریں گے تحریر میں بھی جمع کریں گے اور دل میں بھی جمع کریں گے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال سے پہلے ہی تقریباً بائیس یا تیز حافظ قرآن ہو گئے جن میں آپ کے داماد محترم حضرت عثمان بن افان رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا حفظ قرآن اور ایک خاتون بھی ہیں ہماری ماں اور بہنیں بھی سبق لیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال سے پہلے تقریباً بائیس حافظ قرآن ہو چکے تھے افاظ ہو چکے جن میں ایک خاتون بھی تھی اگر میرا حافظہ غلطی نہیں کر رہا ہے تو ان کا نام ام ورکا تھا ان کو پورا قرآن بھائی ہارت تھا تو اللہ تعالیٰ نے کہا ہم جمع کریں گے جمع کا دو مطلب جمع فی القلب جمع فی الصدر جمع فی القتاب جمع کی تو کس پر ہم اس کو کتاب میں بھی جمع کریں گے تحریر میں بھی لائیں گے اور اس کو دلوں میں بھی بٹھا دیں گے اور اللہ تعالیٰ نے اپنا یہ وعدہ کس طرح پوری پورا فرمایا آج آدمی اپنی آنکھوں سے دیکھ سکتا ہے دنیا میں سب سے زیادہ چھپنے والی کتاب قرآن ایٹی میں دنیا میں جو سب سے زیادہ چھپنے والی کتاب ہو قرآن ایٹی میں باقاعدہ اس کے لئے مجمع فہد ہے شاہ فہد کہتا ہے مجمع ہے وہاں سے باقاعدہ قرآن حکیم ہی چھپنے کے لئے پورا وہ مجمع ہی بنائے گیا اور دنیا میں لاکھوں پریس ایسے ہیں جہاں سے قرآن حکیم چھپتا ہے تو جمع تحریر میں ہم لائیں گے اس طرح اللہ نے اس وعدے کو پورا فرمایا کہ آج دنیا میں سب سے زیادہ چھپنے والی کتاب قرآن حکیم ہے اور جمع فی صدر قلب کے اندر جمع کریں گے اس کی مثال تو آپ کے سامنے ہیں کتنے یہاں بیٹے ہوئے ہیں جو حافظ قرآن ایٹ میں ہی ہوں گلی گلی میں چھوٹے چھوٹے بچے مل جائیں گے جن کو قرآن حکیم شروع سے آخر تک یاد چھے چھے سال کے بچے سات سات سال کے بچے کو پورا قرآن یاد ہے یہ قرآن حکیم کا اجاز نہیں تو اور کیا ہے اور اس واقع کی تکمیل نہیں تو اور کیا ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہمارے اوپر ہے قرآن کا جمع کرنا جمع کی دو قسمیں تحریر کے اندر جمع کرنا اور اسی طریقے سے دل کے اندر جمع کرنا اور یہ وعدہ اللہ نے پورا فرما اچھا کتاب جمع کر دی جائے مگر لوگ پڑھیں نہ بیکار ویدوں کو جمع کر دیا گیا کوئی پڑھنے والا نہیں ہے تو اگر جمع نہ کی جائے کتاب تو زائے ہو جاتی ہے اور اگر جمع کر دی جائے پڑھیں نہ جائے تب بھی کتاب زائے ہو جاتی ہے قرآن حکیم نے فرمایا اللہ نے وعدہ کیا کہ جمع بھی کریں گے پڑھائیں گے جمع کرنے کے بعد اس کو پڑھائیں گے بھی اور دنیا میں سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب قرآن حکیم یہ وعدہ بھی پورا فرمایا جمع فی القلب جمع فی القرطس ہو گیا کتاب جمع کر دی جائے مگر پڑھیں نہ جائے کتاب زائے ہو جاتی ہے اللہ تعالی نے وعدہ فرما اس کو پڑھائیں گے بھی دنیا میں سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب قرآن حکیم ہے وقرآن اچھا کتاب جمع بھی کر دی جائے کتاب لوگ زیادہ سے زیادہ پڑھیں بھی مگر سمجھیں نہ تب ہی کتاب زائے ہو جاتی ہے فم اِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَ ہمارے اوپر اس کی وضاحت بھی ہے دنیا میں اللہ تعالیٰ نے اتنے مفسرین پیدا فرمائے آج لاکھوں تفسیر ہیں قرآن حکیم کی ہو چکی ہیں اور ابھی قرآن حکیم کی تفسیر جاری ہے یہ بیان ہے اس کی وضاحت ہے تو اللہ تعالیٰ نے کہا ہم جمع بھی کریں گے ہم پڑھوائیں گے بھی اور کسی طریقے سے ہم اس کی وضاحت بھی کریں گے لوگ اس کتاب کو سمجھیں گے آج لوگیں کہتے ہیں کہ قرآن کو صرف علماء ہی سمجھ سکتے ہیں کس نے کہا یہ کوئی بھی سمجھنا چاہے قرآن ایک ہی بہت آسان ہے سمجھ سکتے ہیں تو اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَ الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُنَ جب قرآن اترتا تو آپ اسے خود بائی ہاتھ کرتے اور اس کے بعد زیدنے ثابت وغیرہ جو قاتبین ہیں وہی ہیں جن کی تعداد تقریباً ایک کئی سے عبائی سے ان کو بلاتے اور لکھوا لیتے اور پھر پڑھوا کر سنتے پڑھو کیا لکھا تم نے آپ امی تھے آپ کو دیکھ کر پڑھنا نہیں آتا تھا پڑھوا کر آپ سن لیتے تھے تو اس طرح آپ اسے پر زبان یاد کر لیتے تھے بائی ہاتھ کر لیتے تھے اس کو لکھوا لیتے تھے حفاظت کا یہ طریقہ چلتا رہا یعنی قرآن حکیم سینوں میں بھی جمع ہوتا رہا اور صفینوں میں بھی جمع ہوتا رہا قرآن حکیم سینوں میں بھی جمع ہوتا رہا اور صفینوں میں بھی جمع ہوتا رہا یہ در حقیقت اسی وعدے کی تکمیل ہے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الدِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُنَ قرطبی نے بساند متصل ایک واقعہ نکل کیا ہے مامون رشید اعظم جس کے بارے میں میں نے کہا کہ بہت باسدوت اور بہت باجبرود اور بہت بازمت بارشاہ گزرا ہے جو قیسرِ قسطن دنیا کو خط لکھتا تو کہتا تھا اوہ ڈاگ آف روما یا کلب الروم اے روم کے کتے تب باجبرود بادشاہ تھا مامون رشید اعظم تو اس کے دربار میں علمی مذاکریں بہت ہوتے تھے علمی مباحثیں ہوتے تھے ایک دفعہ ایک یہودی اس دربار میں آیا مامون رشید اعظم اس کی فصاحت اور بلاغت اور اس کی قابلیے سے بہت متاثر ہوا اور کہا کہ تم اتنے فصیح و بلی ہو تم اتنے ذہین آدمی ہو تم اتنے سمجھدار ہو تم کو میں اسلام پیش کرتا ہوں اسلام قبول کرلو اس نے کہا کہ میں اسلام نہیں لاتا اور چلا گیا اگلے سال جب آیا تو مسلمان ہو چکا تھا تو مامون نے کہا کہ میں نے کہا تھا کہ اسلام قبول کرلو تو تم نے انگار کر دیا تھا اب تم خود مسلمان ہو کر کے آئے ہو وجہ کیا ہے سبب کیا ہے اس کا سبب بیان کرو کہ تم مسلمان کیسے ہوئے تو اس یہودی نے یہ بیان کیا کہ میں پیشے سے خطا تھوں میں کتابیں لکھتا ہوں اور بیشتا ہوں ایک دفعہ میرے دل میں یہ بات آئی کہ لاؤ میں توریت کو لکھوں انجیل کو لکھوں اور قرآن کو لکھوں میں نے تین نسخے توریت کے لکھے اور یہودیوں کے ہاں جا کر کے ان کے مابت کے اندر عبادتگاہ کے اندر پادریوں کو دے دیا بڑے خوش ہوئے کہ میں نے توراک جو ہے اپنے ہاتھ سے لکھ کر کے ان کو پریزنٹ کیا ان کو تحفے میں دیا لیکن وہاں سے کوئی شکایت نہیں آئی جبکہ میں نے جگہ جگہ اس کے اندر ملاوٹ کر دی تھی جگہ جگہ غلطیاں کر دی تھی اسی طرح تین نسخے انجیل کے لکھے کہ میں گنجا گھروں کے اندر گیا اور پادریوں کو دے کر کیا گیا وہاں بھی میں نے جگہ جگہ غلطی کر دی تھی جان پوچھ کر کے وہاں سے بھی کوئی شکایت نہیں آئی تین نسخے قرآن کے میں نے لکھے اور اس کے اندر بھی جگہ جگہ غلط لکھ دیا دوسرے ہی دن کمپلین آئی کہ آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے تین قرآن ہاتھوں سے لکھ کر کے ہمیں تحفے میں دیا ہے لیکن بعض بعض ذرا ان جگہوں کو درست فرما لیجئے گا کہتے ہیں کہ سنتے ہی میں سمجھ گیا کہ دنیا کے اندر یہ واحد کتاب ہے جو محفوظ اور مسکون ہے اس کے اندر باطل نہ تو آگے سے آ سکا ہے نہ پیچھے سے آ سکا ہے بس قرآن حکیم کی اس حفاظت کے انداز کو دیکھ کر کے میں اسلام لے آیا یہ واقعہ مامون الرشید آزم کا اور اس یہودی کا قرطبی نے بسند متصل روایت کیا ہے شیعوں کے ہاں قرآن امام مہدی لے کر کے سر رمن رہا کے غار میں بھوز گئے سوال یہ ہے کہ وہ غار میں لے کر کے اس قرآن کو کیا کر رہے ہیں اس پر دو ایک رازات ہیں بلکہ تین کہہ لیجئے ایک تو یہ کہ وہ قرآن کو لے کر کے سر رمن رہا جس کو آج کل سامرہ بولتے ہیں سامرہ یہ عراق کے اندر ایک خوبصورت شہر کا نام ہے سامرہ در حقیقت اس کا اوریجینل نام سر رمن رہا ہے جو دے کے خوش ہو جائے کیا نام ہے اس کا سر رمن رہا جو دے کے خوش ہو جائے بولتے بولتے سامرہ 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 ہو گیا یعنی بہت خوبصورت شہر بنایا گیا تھا کہ جو دے کے خوش ہو جائے تو سامرہ کے ایک غار میں امام مہدی قرآن کو لے کر گھوز گئے سوال یہ ہے یہ لے کر کیوں گھوزے جاب دیا جائے دوسرے یہ کتاب کتاب ہدایت ہے لوگوں کی ہدایت کے لیے اتری تھی اس کو غار میں لے جانے کی کیا ضرورت تھی کہ لوگ ہدایت سے محروم ہو جائے یہ کتاب تو ہدایت کے لیے آئی تھی تو اسے غار میں لے جانے کی کیا ضرورت تھی اور تیسرا اعتراض یہ ہے کہ کس نے دیکھا شاہد کون ہے اینی گواہ کون ہے آئی ویٹنس کون ہے کہ اس نے دیکھا کہ امام مہدی وہ قرآن جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اترا تھا اسے لے کر سامرہ کے غار میں چلے گئے لہذا شیعوں کا یہ حقیدہ بیگ الباطلہ تیدہ ہے اور اس کی حفاظت کا سب سے بڑا نشان یہ ہے کہ استامبول جو ترکی کا دارو سلطنت ہے اس کے میوزیم کے اندر وہ قرآن جو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو لکھا گیا تھا اس کو ایک تھاگے سے شیرازہ بندی جو کر دی گئی تھی اور حضرت عثمان نے جس کی ساتھ نقلیں کرائی تھی قرآن حکم بیعین ہی ویسے استامبول کے قطب میوزیم کے اندر موجود ہے اور ایک روس کے اندر تاشخند میوزیم میں ہے اگر اس کو لے آیا جائے اور آج کے قرآن حکم کو اس کے سامنے رکھ دیا جائے اور ٹیلی کیا جائے تو آپ کو کوئی فرق نہیں ملے گا جیسے وہ قرآن ہے کیسے یہ قرآن ہے یہ اس کی حفاظت کا سب سے زبردست اور سب سے کھلا ہو سبوت ہے اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا کہ شیطان نے یہ کہا قَالَ رَبِّ بِمَا غُوَيْتَنِي لَوْزَيِّنَنَّ لَهُمْ وَلَهُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ إِلَّا عِبَادَتَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ کہ تُو نے مجھے گمراہ کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ شیطان ہوا ہے جو گناہ کرے اور گناہ کو تقدیر کے اوپر ڈال دے کہ میری تقدیر میں لکھا ہوا تھا اس وجہ سے میں نے گناہ کیا جبکہ حضرت آدم علیہ السلام سے جب گناہ ہوا خطا ہوئی تو انہوں نے اس خطا کو اپنی طرح منصوب کیا ربنا ظلمنا انفسنا اے ہمارے رب ہم نے اپنے نفسوں کو اوپر ظلم کیا اس خطا کو انہوں نے اپنی طرح منصوب کیا اور شیطان نے اپنی غلطی کو تقدیر کے اوپر ڈال دیا کہا کہ اے میرے رب تُو نے مجھے گمراہ کیا اس نے یہ معاملہ اللہ کے اوپر ڈال دیا یہ ہے شیطان میں اور انسان میں فرق انسان سے جب گناہ ہوتا ہے تو اس گناہ کو اپنی طرح منصوب کرتا ہے شیطان وہ ہوتا ہے جو گناہ کرتا ہے خود اور ڈال دیتا ہے اس کا سارا معاملہ تقدیر کے اوپر تو شیطان نے کہا کہ میں سب کو گمراہ کر دوں گا مگر اے میرے رب تیرے جو مخلص بندے ہوں گے ان کے اوپر میرا حربانہ ہی چلے گا ان کو میں نہیں بھاکا پاؤں گا سوال یہ ہے کہ کیا وہ مخلص بندے گناہ نہیں کریں گے نہیں گناہ ہو جائے گا ان سے پھر بھی وہ مخلص ہوں گے اس لیے کہ وہ اپنے گناہ سے ناتم ہو کر کے توبہ کر لیں گے تو اللہ کے مخلص بندے وہ ہیں کہ اگر بتقاضہ بشریعت ان سے گناہ ہو گیا تو وہ توبہ کر لیں گے اور سب سے زیادہ چڑ جاتے شیطان کو کس سے ہے شر توحید سے ہے اور سب سے زیادہ چڑ اس بات سے ہے کہ بندہ اللہ کے سامنے کیلے گڑائے توبہ کرے اپنے گناہوں کے معافی مانگے بہت پریشان ہو جاتا یہ میرا زارا کیا گھرا برباد ہو گیا اتنی محنت میں نے کی یہ گناہ کروایا وہ گناہ کروایا وہ گناہ کروایا آپ دیکھو اللہ کے سامنے بیٹھ کر کے رو رہا ہے گڑ گڑا رہا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا دریہ رحمت جوش میں آ رہا ہے اور اس بندے کو بخش دے رہا ہے میری ساری محنت رائے گا چلی گی تو سب سے بڑا دکھ اس بندے کو اس پر ہوتا ہے کہ کوئی اللہ تبارک و تعالیٰ کا بندہ اپنے گناہ پر نادم ہو کر کے اللہ کے سامنے بیٹھ کر کے گڑ گڑا ہے روئے کہ اللہ میں اپنے گناہوں پر نادم ہو مجھے ماف کر دے میں بہت بڑا گنے گار ہوں اور تیرا در چھوڑ کر کے اور کس در کے اوپر جاؤ میں یکفر زنوبہ اللہ اللہ کے علاوہ کون ہے جو گناہوں کو ماف کرے باری تعالیٰ تیرے ہی چوکٹ چھوڑ کر کے کونسی چوکٹ پر جاؤں تیرا آستہ چھوڑ کر کے کونسی آستہ کے اوپر جاؤں تیرا در چھوڑ کر کس در کے اوپر جاؤں مجھے تو کوئی در سمجھ ہی میں نہیں آتا بس تیرا ہی در ہے یہی پڑا رہتا ہوں یہی پڑا رہتا ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ بزائر ہے کہ بندے کے اوپر رحم تو آئی جاتا ہے اس لئے کہ رحمان و رحم ہے صرف رحمان پہ نہیں رحم بھی ہے بس بندے کو بخش دیتا ہے تو لَوْ هُوِي أَنَّهُمْ أَجْمَعِين سب کو میں گمراہ کر دوں گا مگر وہ مرنے سے پہلے توبہ کر چکے ہوں گے اور اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ کو بخش دکا ہوگا یہ ہے مختص بندے اس کے بعد فرمایا گیا ہے کہ جہنم کے ساتھ دروازیں ہیں لَهَا سَبْعَتُوا اَبْوَاب سیون گیٹس سب عَتُوا اَبْا سَبْعَمَانِ سَاتھ ابو آپ بات کی جمع گیٹس سب لَهَا سَبْعَتُوا اَبْوَاب جہنم کے ساتھ دروازیں جنت کے کٹیں اس کے بھی ساتھ تھے ایک بڑے گیا ہے یہ ریان روضہ داروں کے لئے ایک سپیشل گیٹ ہے یہ جنت کے آٹھ دروازیں ہیں سمانیہ تو ابو آپ جیسا کہ حدیث شریف کے اندر ہے حدیث شریف میں ہے جنت کے آٹھ دروازیں اور جہنم کے ساتھ دروازیں اس کے بھی ساتھی تھے یہ اسپیشل ایک گیٹ ہے جو خاص ہے روضہ داروں کے لئے اس سے صرف روضہ دار جائیں گے لَهَا سَبْعَتُوا اَبْوَاب جہنم کے ساتھ دروازیں حدیث میں ہے جنت کے آٹھ دروازیں اس لئے کہ دیکھا جائے تو گناہ جتنے بھی ہیں بنیادی محلقات جتنے ہیں بنیادی وہ سب ساتھی کے اندر آ جاتے ہیں ہر گناہ سات گناہ ایسے ہیں کہ ان میں گھوم پھر کر کے کسی نہ کسی کے دائرے میں آ ہی جاتے ہیں کسی وجہ سے سات طریعتے کے گناہ ہیں پڑے اور گناہ اسی کے تابے ہیں لہذا ساتھی گیٹ بنائے گئے ہیں اور انہی سات گیٹوں سے مختلف قسم کے گنہگار جہنم کے اندر داخل ہوں گے اس کے بعد بتایا جائے کہ جنت کے خاص صفت ہے کیا لا يمسو فیہا نصب امام من حبی مخرجین وہاں بوریت نہیں ہوگی تھکن آدمی کبھی کبھی دنیا بھر کی نعمتیں دے دی جائیں بور ہو جاتا ہے کار ہو بنگلا ہو ترہ ترہ کی آسائشیں ہوں آسائشوں میں رہ کر کے بھی بور ہو جاتا ہے قرآنِ حقیم بولتا ہے کہ میری جنت کے اندر ایک چیز نہیں ہوگی بوریت نہیں ہوگی یہ بہت بڑی نعمت ہے اس سے بڑی نعمت ہو ہی نہیں سکتی آدمی کہیں ایسی جگہ پر ہو کبھی بور نہ ہو یہ سب سے بڑی نعمت ہے لا يمسو فیہا نصب اچھا کسی جگہ مکان بنا لیا ہے لیکن دھڑکا لگا ہوا کہ یہاں سے نکل جانا ہے اللہ نے فرمایا یہاں آجانے کا بات کوئی نکالا نہیں جائے گا یہ مطمئن ہو لا يمسو فیہا نصب کوئی بور نہیں ہوگا بوریت چھوے گی نہیں تکان چھوے گی نہیں وما هم منہ بی مخرجین اور یہاں سے کسی کو نکالا نہیں جائے گا آگے سو آگے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا اس جہنمی کو میں جانتا ہوں جو سب سے آخر میں نکلے گا یہ آخری جہنمی ہوگا جو جہنم سے نکالا جائے گا باقی ہے ایک گروپ ہوگا ان کا نامی جہنمی یون ہوگا جہنمی یون ان کا نامی جہنمی ہو جائے گا بہت عرصے کے بعد نکالے جائیں گے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اس آخری جہنمی کو جانتا ہوں آپ نے فرمایا جہنم سے نکالا جائے گا اس کے بعد اسے مائے حیاء میں نہلائے جائے گا پھر نیکھ جائے گا کھڑا رہے گا ارسے دراز کے کھڑے ہونے کے بعد ایک آگے درخت اسے نظر آئے گا جنت کی طرف وہ گئے گا ہے میرے معبود اس درخت کے پاس چلا جاؤں ٹھیک ہے چلا جاؤں لیکن اس کے بعد تو کچھ نہیں مانگے گا وہ لیے نہیں درخت کے نیچے کھڑا ہو جائے گا اور دنوں تو کھڑا رہے گا اس کے بعد وہاں سے جنت کا گیٹ نظر آئے گا یہ گئے گا اے اللہ اس جنت کے گیٹ کے پاس چلا جاؤں اللہ کہے گا ٹھیک ہے چلا جاؤں اس لیے کہ اللہ تبارک تبارہ کوئی جنت میں ڈالنا ہوگا گئے گیٹ کے پاس چلا جائے گا وہاں کھڑا رہے گا بہت عرصے بات بولے گا اے اللہ ایک پہر جنت میں ڈالو ایک پہر جنت میں ڈالو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کو ہسی آ جائے گی اس کا مطلب ہے کہ اللہ تبارک تبارہ بھی صفت زہر سے متصف ہے صفت تبصم سے متصف ہے اللہ ہستا ہے لیکن ہسنا کیسے ہم لوگوں کی طرح توڑی اللہ تبارک تبارہ کا ہسنا اس کی شان کے مطابق ہے اللہ کے مثل کوئی چیز نہیں ہے اس کا ہسنا بھی اسی کی شان کے مطابق ہے اللہ ہسنے گا آج آج جنت میں چلا جائے جنت میں چلا جائے تو وہاں کسی کو بوریت نہیں ہوگی اور نہ داخل ہونے کے بعد کسی کو محس سے نکالا جائے گا اللہ تبارک تبارہ فرماتا ہے بندے کے خصوصیت ہے میرے رحم کا ناجائز پادا اٹھاتا ہے اللہ آہ غفور رہیم اب tangai روز ہی پڑھ لیٰ روزہ کیوں نہیں رکھ رہو اور یہ غلق کام تم نے کیوں گیا اللہ آہ غفور رہیم ہے تو اللہ فرماتا ہے اے میرے حبیب آپ میرے بندوں کو بول دو نبی عبادی انی انال غفور رہیم اسی پارے میں ہے نبی عبادی میرے بندوں کو یہ بتا دو کہ اللہ تبارک تلالہ غفور رہیم ہے لیکن میرا عذاب دردنا کنا ہے تو میرے صفت الرحم ہی کی طرف مت دیکھو میرے صفت قہر کی طرف بھی تو دیکھو صفت الرحم ہی کی طرف مت دیکھو صفت قہر کی بھی طرف دیکھو قفور رحم ہوں اس میں کوئی شک نہیں لیکن میں منتقم بھی تو ہوں میں عزیز بھی تو ہوں انتقام بھی تو لیتا ہوں لہٰذا ایسی کوئی حرکت نہ کرنا کہ مجھے تم سے انتقام دینا پڑے تو آدمی اللہ تبارک و تعالی کی رحمت کے اوپر ڈیپنڈ نہ ہو جائے نیک عامال کرتا رہے اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ یہ آج کل لوگ گھوڑے پر سوار ہو رہے آج خچروں پر سوار ہو رہے آج گدھوں پر سوار ہو رہے اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی آئیسی سواریاں پیدا کرے گا جو تم آج نہیں چانتے ہو اللہ تعالی نے آسے چودہ سو سال پہلے کہہ دیا کہ ان گھوڑوں گدھوں اور خچروں کے علاوہ آئیسی سواریاں پیدا کرے گا جو تمہیں ابھی علم نہیں ہے آج اس آیت کریمہ تو ٹکڑے کے دائرے میں ہوای جہاز بسہز ساری چیزیں آگئیں وَيَا خُلُقُ مَعْنَا تَعْلَمُونَ کے زمن میں ساری سواریاں آگئیں یہاں بھوڑا ہے خچر ہے گدھا ہے خچر کھانا حرام ہے گدھا بھی کھانا حرام ہے وہ بھی پالتو گدھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ خبر کو موقع پر گدھوں کو حرام قرار دیا کہا کہ حمر اہلیہ یعنی پالتو گدھے حرام ہیں یہاں تک کہ گدھوں کو زبا کر کے صحابے کرام نے ان کا گوشت بھی ہانڈیوں کے اندر چاہ دیا تھا جبرائیل نے آ کر کے بتایا کہا کہ اللہ تعالیٰ نے پالتو گدھوں کا گوشت حرام قرار دے دیا ہے نبی اکیم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تم اپنی پتیلیاں اڑا اڑا کر کے بعد پھیک دو اور اس کے اندر جو گوشت ہے اس کو تم استعمال نہیں کہہ سکتے آج سے خچروں اور گدھوں کا گوشت حرام قرار دے دیا گیا ہے لہاں گھوڑے کا معاملہ گھوڑے کا معاملہ بخاری شریف کے اندر روایت ہے اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے گھوڑے کے گوشت کے بارے میں اجازت دیئے آج بھی چاہے تو کھا سکتا ہے جی گھوڑے کا گوشت ہمارے حلال ہے کھا سکتا ہے بھی لیکن چونکہ یہ نادر نایاب ہے یہ بھیڑ بکری کی طرح نہیں کٹا جا سکتا بہت ہی قیمتی چیز ہوتا ہے اسی وجہ سے ذرا اس کو کم کھاتے ہیں لوگ لیکن اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ ایک حلال چیز حرام کر دی جائے جہاں تک ہلت کا معاملہ ہے اللہ تعالی نے اسے حلال کر دیا اور اللہ تعالیٰ اسی چیزیں پیدا کرے گا جو ابھی تمہیں اس کا علم نہیں ہے اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ایک عجیب و غریب بائلوجیکل مسئلہ بیان فرمایا ہے جانوروں میں چوپائوں میں مبیشیوں میں تمہارے لئے عبرت ہے ہم تم کو ان کے پیٹوں سے دودھ خالص پلاتے ہیں اس طرح کی وہ گوبر اور خون کے درمیان ہوتا ہے جانور جب چارہ کھاتا ہے تو حلق کے ذریعے پیٹ میں جاتا ہے میدہ اس کو پیستا ہے پیسنے کے بعد فضلہ جو ہوتا ہے گوبر وہ نیچے بیٹھ جاتا ہے گوبر کے اوپر دودھ ہوتا ہے اور دودھ کے اوپر خون ہوتا ہے پتائیے چلا کہ فضلہ جو گوبر ہوتا ہے گوبر اس کے بعد دودھ اور اس کے بعد خون پرانے حکم بولتا ہے مِن بَئِنِ فَرْفِنِ وَتَمِنِ خون اور گوبر کے بیچ سے ہم دودھ کو نکالتے ہیں لبنان خالی سے قرآنِ حکیم نے کتنی عجیب بات یہ بالاجیکل مسئلہ ہے یہ اور قرآنِ حکیم کے نزول کے تقریباً ایک ہزار سال کے بعد یہ مسئلہ دریافت ہوا ہے بلیڈ سرکولیشن کا بلیڈ سرکولیشن کا مسئلہ قرآنِ حکیم کے نزول کے ایک ہزار سال بعد معلوم ہوا ہے اور فضلہ فضلہ جو ہوتا ہے گوبر گوبر سے کس طریقے سے دودھ نکلتا ہے وہ مزید تین سو سال کے بعد یعنی تیرہ سو سال بعد یعنی ابھی حال ہی میں معلوم ہوا ہے جو قرآنِ حکیم نے بیان فرمایا ہے وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنَعَ بِلْعِبْرَ نُسْقِكُمْ مِمَّا فِي بُطُونِهِ مِنْ بَيْنِ فَرْخِمْ وَدَمِ اللَّبَنَ خَالِصَانَ سَائِقَالِ شَعَرْبِينَ ہم جانوروں کا دودھ جو تمہیں پلاتے ہیں یہ دودھ جو ہوتا ہے پہلے گوبر ہوتا ہے گوبر کے بعد دودھ ہوتا ہے دودھ کے بعد خون ہوتا ہے گوبر اور خون کے بیچ میں دودھ ہوتا ہے وہاں سے ہم نکالتے ہیں اس کو یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے اور یہ بہت بڑا سبق ہے انسان کے لیے کہ ہم اس سے لبن خالص نکالتے ہیں خالص کیسے نہ اس دودھ کے اندر خون کی آمیزش ہوتی ہے اور نہ اس دودھ کے اندر گوبر کی آمیزش ہوتی ہے جبکہ وہ خون اور گوبر کے میچ میں ہوتا ہے کم سے کم مکس تو ہونا چاہیے تھوڑا سا گوبر کم سے کم مکس ہونا چاہیے تھوڑا سا خون مگر لبن خالص ہوتا ہے نہ تو اس میں گوبر کی مکسنگ ہوتی ہے آمیزیش ہوتی ہے اور نہ تو اس میں خون کی آمیزیش ہوتی ہے یہ اللہ تبارک و تعالی کی کتنی بڑی قدرت ہے میدہ اس کو پیس تا اس کے بعد جب خون بنتا ہے خون یہ اوپر ہے گوبر دودھ خون اب اس خون کو جگر کیا کرتا ہے پورے اس کے اندر شریعانوں کے اندر اور اسی طریقے سے وہ جو موٹی رگ ہوتی ہے اس کے اندر پتلی رگوں کے اندر وہ بیستہ رہتا ہے پھر مائٹوکونڈریہ کے اندر پتہ نہیں کیا کیا تعامل ہوتا ہے پھر آگے چل کر کے سب معاملہ درست ہوتا ہے وہ تو بائیولوجی کا تعلیمی جانتا ہے یہ ایک سائنسی حقیقت بیان کی یہ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے شہد کی مکھی کا واقعہ بیان فرمایا کتنی عجیب و غریبات خدا کی قسم یہ آیتِ کریمہ خود قرآنِ حکیم کے من جانبی لہونے کی کھلی و دلیل ہے اللہ نے فرمایا وَاُحَا رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ أَنِتَّخِذِي مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا وَمِنَ الشَّجَرِ وَمِمَّا يَا رِشُول ہم نے شہد کی مکھی کی طرف وحی کی یہاں وحیے سے مراد ہے جیسے ایک کمپیوٹر کے اندر کوئی چیز فیڈ کر دیجئے تو جتنا آپ نے فیڈ کیا ہے بس کمپیوٹر سے اتنا ہی نکلے گا جو آپ نے فیڈ نہیں کیا ہے اگر آپ بٹن ماریں گے تو جواب ہی آئے گا کہ یہ فیڈ نہیں ہے یہ ہم نے کھایا نہیں ہے اس کو ہم نکلے گا کہے جب کھایا نہیں ہے تو نکلے گا کہے فیڈنگ ہوئی نہیں کھلایا ہی نہیں تو میں تو نکالوں گے سے تو جتنا آپ نے فیڈ کیا ہوئے کمپیوٹر میں اتنا ہی نکلنے والا ہے تو اس ایہا کا مطلب ہے فیڈنگ اللہ تعالیٰ نے اس کے دماغ کے کمپیوٹر کے اندر جتنا فیڈ کر دیا ہے اتنا ہی کر دیا ہے کیا فیڈنگ ہے بتایا گیا وَاوحینَا وَثُمَّ عَوْحَا وَعَوْحَا رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ اَنِ اَتْتَخِذِي تو بنا یہ مونس کسے گا ہے اَتْتَخِذ اَتْتَخِذَا اَتْتَخِذُ اَتْتَخِذِي اَتْتَخِذَا اَتْتَخِذْنَا گوئے کہ اتْتَخِذِي یہ واحد مونس اے شہد کی مکھی تو بنا پہلے یہ سمجھتے تھے ہم کہ میل جو ورک بھی ہوتا ہے میل میل جو بھی ہوتا ہے وہ چھتے کا سرگار ہوتا ہے لیکن قرآن حقین نے آسف چودہ سو سال پہلے یہ بتا دیا تھا کہ ورک بھی جو ہوتی ہے وہ فی میل ہوتی ہے میل نہیں ہوتا اَنِ اتْتَخِذِي اور آج سائنس نے بالو جی نے یہ بات ثابت کر دی ہے کہ فی میل جو ورک بھی ہوتی ہے وہ فی میل ہوتی ہے نکی میل وہ ایرانی ہوتی ہے اچھا اَنِ اتْتَخِذِي تین ہی جبہوں پر یہ شہد کے چھتے لگاتی ہے چوتھی کسی جگہ پر نہیں آیا ریشون ٹٹیوں کے اوپر اہی لگا دیجئے آپ اور کسی اس کو یاسوب کو بٹھا دیجئے رانی کو بٹھا دیجئے میں نے کسی کتاب کے اندر پڑھا کہ بعض جگہوں پر باپ اپنی بیٹی کو جہیز میں ایک چھوٹی سی ڈیبیا کے اندر شہد کی ایک مکھی دیتا ہے جو انتہائی قیمتی ہوتی ہے جہیز کے اندر وہ ایک دیبیا کے اندر شہد کی مکھی دیتی ہے یہ لڑکی کیا کرتی ہے وہاں شہد کا کاروبار کرتی ہے اپنے شہر سے کہتی ہے اس کو کہیں بٹھا دو جہاں یہ بیٹھیں گی شہد کی مکھی آ جائیں گی چھتے شروع ہو جائیں گے تو ایک تو تین جگہوں پر لگانا اور دوسرے فیمیل کا یہ کام ہے قرآن حقیم نے جو بات کہی بالکل صحیح ہے تیسری کسی اور جگہ پر چوتھی کسی جگہ پر چھتا نہیں لگاتی وَأَوْحَا رَبُّكَ اِلَى النَّحْلِ أَنِتَّخِذِ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا وَمِنَ الشَّجَرِ وَمِمَّا يَعْرِشُونَ اچھا ثُمَّ قُلِي مِنْ قُلِّ الثَّمَرَات کہا گیا تمام پھولوں اور پھولوں سے تو کھا کھانے کا کیا مطلب ہوتا ہے اب یہ جب تک پانی موں میں ہے یہ کھانا نہیں ہے حلق سے نیچے اُدھرا تو کہا کھا لیا یا پی لیا جب تک موں کے اندر ہے تک تک کھانا نہیں ہوا پیٹ کے اندر گیا تو کھانا ہوا اس میں اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ مکھی شہد کی جب کسی پھول یا پھل کا رس چوستی ہے تو موں کے اندر رکھ کر کے لا کر چھتے کے اندر نہیں ڈالتی بس کہ اس کو کھا لیتی ہے اس کے پیٹ کے اندر چلا جاتا ہے اور یہ زہریلی مکھی ہوتی ہے اس کے پیٹ کے اندر یہ جو رس پہنچا ہے ایک کیمیاوی تعامل ہوتا ہے در حقیقت قرآن حقیم یہ بتانا چاہتا ہے کہ شہد کی مکھی کا پی ایک کیمیکل لیب ہے اس لیب کے اندر جب یہ قطرہ پہنچتا ہے تو ایک کیمیاوی تعامل ہوتا ہے ایک کیمیکل انٹریکشن ہوتا ہے ایک کیمیاوی تعامل کے بعد یہ لا کر کے اُگل دیتی ہے چھتے کے اندر کھا لے یہ ہے کجبوری بات کے لیے ایسا ہوا پر چوس لے تو چوسنے کا لنظر یہ کھا لے اس کا مطلب کھا کر کے پیٹ میں لے جاتی ہے اس کے بعد اُگلتی ہے اس کو ایک کیمیاوی تعامل کے بعد اس کا پیٹ ایک کیمیکل لیب ہے تو اُگلتی ہے اس کو سمہ کولی من کولی سمارات کتنے پھلوں سے اندازہ لگا گیا ہے کہ ایک پونڈ شہد تیار کرنے میں شہد کی مکھی کو چار ملین ون ملین اس ایکول ٹو ٹیل ایکس برابر ہے تو چار ملین پھولوں اور پھلوں کا رشو سنا پڑتا ہے تب ایک پونڈ شہد بنتا ہے اور اس کے لیے اتنا سفر کرنا پڑتا ہے کہ اس دنیا کے تین مرتبہ چکر لگانے کے باقدر ہے ایک پونڈ شہد تیار کرنے کے لیے چار ملین پھولوں اور پھلوں کا رشو ستی ہے شہد کی مکھی اور اس کے لیے اتنا سفر کرتی ہے کہ اس دنیا کے تین مرتبہ چکر لگانے کے باقدر ہے اس کے سرکمفرنس کا اس کے محیط کا کیا آجی وہ غریب بات ہے اور جو تیار ہوا آپ دیکھئے اچھا اللہ تعالیٰ نے اس کے دماغ میں اس کے دماغ کی کمپیوٹر میں بھی فیٹ کیا ہے کہ جو پھول زہریلہ ہوتا ہے اس کا رس نہیں چوستی اور اگر اتفاق سے کوئی جاہل شہد کی مکھی چوست لے اور وہ زہریلہ رس لے کر کے آ جائے شہد کے چھتے کے پاس تو رانی آگے بڑھ کر کے فوراں اس کو قتل کر دیتی ہے مار دیتی ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ جماعت کے لیے قوم قوم کے لیے فرد کو قربان کیا جا سکتا ہے ایک آدمی قربان ہو گیا اور پوری جماعت بچ گئی تو پوری جمعیت کے لیے ایک فرد کو قربان کیا جانا جائز ہے اس کو مار دیتی ہے تاکہ پورے جھتے کے بچے زائے نہ ہو جائیں مر نہ جائیں اس لئے کہ زہریلے پھول کا رشوز کر کے لائی ہے فَسُمَّ قُلِي مِن قُلِّي قَمَرَات فَسُلُكِ سُبُولَ رَبِّكِ زُولُلَا چل اللہ کے بتائے ہوئے راستے کے اوپر آجیزی سے یہ فَسُلُكِ سُبُولَ اپنے رب کے راستے پر چل یہاں کیا بتانا چاہتا ہے اللہ اگر ایک شہد کی مکھی سہکڑوں میل کے فاصلے پر چلی جائے پھول اور پھل ڈھونکتے ہوئے راستہ نہیں بھولے گی ڈائریکٹر اپنے شہد کے چھتے پر آجائے گی یہ راستہ نہیں بھولتی ہے اس کے کمپیوٹر میں اس طریقے سے فریڈے گی میرا چھتا کیا رہے سہکڑوں میل کے سفر کے بعد بھی اپنے چھتے پر واپس آجائے گی کہیں راستہ بھٹے گی نہیں فَسْلُكِ سُبُولَ رَبِّكِ ذُلُولَ اور يَخْرُجُ مِن مُتُونِهِ شَرَابٌ مُخْتَلِقٌ أَلْوَانُهُ فِي شِفَاءٌ لِّنَّاسِ کہتے ہیں کہ اس کے پیٹ سے ایسا مشروب نکلتا ہے ایسا بیوری جوتا ہے جو اس کے پیٹ سے نکلتا ہے يَخْرُجُ مِن مُتُونِ شَرَابٌ مُخْتَلِقٌ أَلْوَانُهُ کالا پیلا لال پتہ نہیں کتنے رنگوں کا شہد ہوتا ہے اور فیہ شفا واللِّنَّاسِ اس کے اندر لوگوں کے لیے شفا ہے لوگوں کے لیے انسانوں کے لیے لیکن اگر انسان کتے جیسا ہو جائے جانور جیسا ہو جائے تو اس کو شفا نہیں ہوتی کسی نے یہ کہا ہے مجھ سے میں نے تجربہ تو نہیں کیا کہ اگر یہ معلوم کرنا ہو کہ یہ شہد اصلی ہے کہ نقلی ہے تو کتے کے سامنے رکھ دو اگر اس کے اندر ذرہ برابر ملاوٹ رہے گی تو کتہ کھا لے گا اور اگر اصلی شہد ہے تو چھوئے گا بھی نہیں اس کا مطلب یہ ہوا کہ انسان کو اگر ایڈز ہو جائے تو وہ کتہ ہے وہ اس لیے کہ انسان نہیں ہو اس لیے کہ وہ بدکاری کے میدان میں بہت آگے نکل گیا ہے وہ تو آپ اگر شہد سے نا ٹھیک ہو تو اس میں شہد کی کوئی غلطی نہیں ہے فیہ شفا واللِّنَّاسِ اس کے اندر انسانوں کے لیے شفا ہے کتوں کے لیے نہیں اس لیے کہ کتہ شہد نہیں کھاتا اصلی شہد اگر ہے اور اللہ تبارک و تعالی نے اس کے اندر کیا کیا شفائیں رکھی ہیں ایک تو یہ اعلیٰ درجہ کا پریزرویٹر ہے بہت اعلیٰ درجہ کا پریزرویٹر ہے لاشوں کو اس کے اندر اگر ڈال دیا جائے تو سیکڑوں سال تک اگر اصلی شہد ہے اور شہد باقی رہے تو لاش خراب نہیں ہوگی اعلیٰ درجہ کا پریزرویٹر ہے اور آج میں کہتا ہوں دوائیوں کو محفوظ رکھنے کے لیے جو الکوہل استعمال کیا جاتا ہے جب الکوہل کا بدل آلٹرنیٹیو شہد موجود ہے تو الکوہل کیوں استعمال کیا جاتا دوائیوں میں میرا خیال ہے کہ شہد کے معاملوں کو آگے بڑھایا جائے میڈیکل سائنس کے جو طلبہ بیٹھے ہوئے ہیں اس پر غور کریں الکوہل کا بدل الکوہل کا آلٹرنیٹیو موجود ہے شہد کہ اس کے اندر اچھ اعلیٰ قسم کا پریزرویٹر ہے اس کے اندر دوائیوں کو جب محفوظ رکھا جا سکتا ہے الکوہل کس لیے ملاتے ہیں تاکہ دوائیوں محفوظ رہے ہیں جب اس کا آلٹرنیٹیو موجود ہے شہد تو اس کو کیوں ہی سننے کرتے ہیں پھر الکوہل کے بارے میں سوال کرنے کا معاملہ ہی نہیں آتا کہ یہ حرام ہے کہ حلال ہے اس خوشبو کے اندر ملا ہوا ہے تو اس کو جو ایک پف کر سکتے ہیں کہ نہیں وغیرہ وغیرہ آلہ درجہ کا پریزرویٹر ہے لاشوں کو اس کے اندر رکھ سکتے ہیں جب تک چیز رہے گی کوئی بھی چیز اس کے اندر ڈال دی جائے چونکہ بیکٹیریا پروف ہے بیکٹیریا اس کے اندر جائی نہیں سکتا بیکٹیریا جائی نہیں سکتا اور بیکٹیریا لگنے کی وجہ سے چیزیں کراب ہوتی ہیں اور شہد کے اندر بیکٹیریا اثر کہی نہیں سکتا یہ آلہ درجہ کا پریزرویٹر ہے اور دوسرے کبز کشا ہے آدمی کو کبز ہو جائے شاید پی لو ملئین ہے فوراں پیٹ کو نرم کر دے گا اور اسی طریقے سے اگر کسی کے کان میں درد ہو یا ناکھ کے اندر کوئی پرابلم ہو یا آنکھ کے اندر درد ہو تو اس کو سٹیرائل وائٹر کے اندر ما یقین جس کو بولتے ہیں ما یقین جاتے ہیں کس کو بولتے ہیں ما یقین بانچ پانی جس کو سٹیرائل وائٹر بولتے ہیں یہ پانی کو ایک دم گرم کر لیجے کھولا لیجے کھولانے کے بعد رکھ دیجئے تھنڈا ہو جائے اس کو کہتے ہیں ما یقین تو اب جو ہے اس ما یقین کے اندر شہد کو ملا کر کے آنکھ میں ڈال دیجئے آنکھ کا دکھنا بند ہو جائے گا کان اگر در کرتا کان میں ڈال دیجئے کان کی بیماری کے لیے فائدہ مند ہے اس لیے ناکھ کے اندر کوئی پرابلم ہے تو ناکھ کے اندر ڈال دیجئے اللہ تبارک و تعالیٰ نے شہد کے اندر اتنی ساری شفائیں رکھی ہیں کہ اس کو لفظوں میں نہیں بیان کر جاتا فیہ شفاؤ لینا ستنے اندر شفائی شفائیں انظاروں کے لیے اور سب سے زیادہ حیرتناک تو شہد کی مکھی کا چھتا ہے انہی تخذی بناتو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بناتو کے اوپر زور دیا اسٹریس کیا ہے انہی تخذی بنا یہ بنا بیلد بنا تو یہ انہی تخذی کے اوپر کیوں زور دیا ہے یہ جو انجینئرنگ پڑھتے ہیں بچے ان کو متوجہ کیا گیا ہے خاص طور سے سیویل انجینئرنگ جو کرتے ہیں مکانات وغیرہ بناتے ہیں سیویل جو پڑھتے ہیں کہ کم سے کم جگہ میں زیادہ سے زیادہ کمرے اس طرح نکالے جائیں کہ کوئی جگہ نہ بچے تو کمرے کس طریقے کیا ہونے چاہیے مسدس مسدس ہونے چاہیے آپ دیکھ لیجئے کہ شہد کی مکھی کا جو گھر ہوتا ہے اس کے اندر جو کمرے ہوتے ہیں بہر نہیں مسدس ہوتے ہیں چھے انگل پہ ہوتے ہیں جی اور یہ مسدس ہوتے ہیں اتنے اتنی مہارت سے بنائے گئے ہوتے ہیں جیسے کسی انجینئر نے پرکار سے یا آلات کے ذریعے وہ آئیں گل بنائے ہو سرہ برابر سوٹ کے برابر بھی کمی نہیں ہوتی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے دماغ کے کمپیوٹر کے اندر اب اس آیتِ کریمہ کو دیکھئے اللہ نے خود فرمایا اس میں ان لوگوں کے لئے نصیحت ہے ان لوگوں کے لئے نشانی ہے جو فکر کرتے ہیں اب اس آیتِ کریمہ کو ہم نے جہاں تب ہو سکا فکر کیا اب اس آیتِ کریمہ کو پھر سے پڑھتے ہیں وَاوحَا رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ عَنِ اتَّخِذِ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا وَمِنَ الشَّجَرِ وَمِنْ مَا يَعْرِشُونَ ثُمَّ قُلِي مِنْ كُلِّ اِذْتَمَرَاتِ فَسْلُكِ سُبُلَ رَبِّكِ ذُلُلَ يَخْرُجُ مِنْ بُتُونِهِ شَرَابٌ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهُ فِي شِفَعٌ لِلنَّاسِ اِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِكُمْ يَتَفَكَّرُونَ اللہو بروجدان پر نشہ تاریح ہو جاتا ہے اس لئے اس کا ٹیک اس کا انداز اس کا اسلوب بولنے کا حکمت کی بات میں بتاتا چلا جاتا ہے اور ایسی زبان میں بولتا ہے ایسے اسلوب میں بولتا ہے کہ پھر مزہ آ جاتا ہے خاص طور سے ان لوگوں کے لئے جو عربی زبان کے رازدہ ہیں اور عربی زبان سے واقف ہے ایک مولوی صاحب تقریر کر رہے تھے اور ٹیبل پر زور زور سے ہاتھ مار کر چلا رہے تھے یہ وہابی کیا جانے غوثِ آزم دستگیر کی فضیلت اور ان کی کرامت ان کی کرامت کا عالم یہ ہے کہ وہ جو ماں کے پیٹ سے پیدا ہوئے تو پندرہ پارے کا حافظ دیں اب یہ بات صحیح ہے کیا غلط ہے چلیے یہ آئیت کریمہ دیکھتے ہیں سورہ کریمہ کی سپارے کی اللہ نے فرمایا اللہ نے تم کو تمہاری ماں کے پیٹوں سے نکالا تم ایک چیز نہیں جانتے تھے مولوی بولتا ہے پندرہ پارے لے کر نکلیں یہاں پرانے کیم بولتا ہے کوئی بھی ایک چیز لے کر نہیں آتا ہے آنکھیں لے کر آتا ہے کان لے کر کیا آتا ہے دماغ لے کر کیا اس کا مطلب علم نہیں فیکلٹیز آف نالج نہیں فیکلٹیز آف نالج لے کر آتا ہے علم کی صلاحیت میں استعدادات لے کر آتا ہے علم لے کر نہیں نالج لے کر نہیں فیکلٹیز آف نالج لے کر آتا ہے علم نہیں استعداداتے ہی لے کر آتا ہے علم نہیں علم کی صلاحیت میں لے کر کے آتا ہے لا تالمون شیعہ کوئی آدمی نبی تک تو ایک چیز نہیں جانتا یہ اصول اور ضبطہ ہے کہ ماں کے پیٹ سے نکلنے والا ایک چیز نہیں جانتا اس کے خلاف جو بولے فنا بزرگ ایسا فنا صاحب ایسا ایک بارے قابض تو ایسے تھے ویسے تھے ساری باتیں ملکل ڈھوکوصلہ ہیں بے بنیاد بات ہے سب واہیات بات ہیں اس لئے کہ قرآن حکم کی قصوٹی ہے اس کا میعار اس کا کرائیٹیرین اس کو رد کر دیتا ہے استعدادات لے کر کے آتا ہے فیکلٹیز لے کر کے آتا ہے نالج لے کر نہیں علم لے کر نہیں آتا لا تالمون شیعہ تو میں ایک چیز نہیں جانتا ہے لہذا ان غلوبی نے جو کہا ٹیبل پہ زور زور سے ہاتھ مار کر کہ خامخہ کی خامخہ کا یوگا ہے ایک دریقے کا ہوئی کوئی مطلب نہیں اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ کسی حکومت کے اندر اگر پانچ چیزیں آ جائیں بس وہاں کے لوگوں کو اور کچھ نہیں چاہیے اللہ نے فرمایا ان اللہ یامر بالعدل والإحسان ویتائد القربہ وینحان الفہشائے والمنکر والبغم اچھے چیزیں اچھے چیزیں انصاف انصاف اگر ملے تو لائی جگرہ ہو گئی اب بھائی بھائی بن کر رہے ہیں کہیں انصاف متاثر ہوتا ہے تب کہیں نہیں کہیں کوئی گڑھ بڑی ہوتی ہے ساہی مجھے لگتا ہے کہیں انصاف متاثر ہوتا ہے کہیں کسی کے ساتھ ظلم ہوتا ہے ان اللہ یامر بالعدل اللہ تبارک و تعالی حکم دیتا ہے انصاف کا اچھا اس کے ساتھ احسان اگر آدمی عدل کرتا ہے انصاف کرتا ہے تو اس کا سمرہ اس کا نتیجہ کیا ہے فتح نسرت ہمیشہ کامیابی ہمیں تھا فتح والإحسان اور جو آدمی کسی کے اوپر ہمیشہ احسان کرتا ہے تو احسان کا سمرہ احسان کا نتیجہ جانتے ہیں احسان کا نتیجہ ہے نیک نامی جتنا آپ کسی کے ساتھ احسان کریں گے آپ کا نام لوگ اچھی طریقے سے لیں گے فلا آدمی ایسا ہے فلا آفیسر ایسا ہے فلا حکومت ایسی ہے فلا کہوں ایسا ہے جن لوگوں کے اندر احسان کا سلیقہ اور احسان کا مادہ ہو تو اند اللہ یامر بالعدل والإحسان و عیدائی بالقربہ اور اپنے قریبی لوگوں کے ساتھ اس نے سلوک اگر کرو گے تو محبت ملے گی تو عدل کا سمرہ فتح نسرک احسان کا سمرہ اس کا نتیجہ نیک نامی اور اپنے عزیز و اقارب پہ ساتھ حسن سلوک کرنا یہ محبت کو فروض دینا ہے یہ تین چیزیں ہو گئی یہ تین چیزیں پوزیٹیف ہیں تین چیزیں نیگیٹیف بیان کی جا رہی ہیں وَيَنْهَا عَنِ الْفَحْشَائِ وَالْمُنْكَرِ بےہیائی کی باتوں سے اللہ روکتا اس لئے کہ اگر آدمی فہشہ کے اندر بےہیائی کی چیزوں میں مقتلع ہو جائے تو دین و دنیا دونوں تباہ ہو جاتی ہے تو فہشہ کا نتیجہ ہے دین و دنیا کی تباہی اور منکر منکر بولے ناماقول بات حضور باتیں کرتا ہے جس کا کوئی مطلب نہیں وہ بولتا ہی رہتا ہے ناماقول بات جس کی طرف زیادہ لوگ دھیان نہیں دیتے تو منکر بات اگر کرتا ہے تو یہ دشمن کو اپنے مقابلے کے اوپر آمادہ کرتا ہے تو منکر کا نتیجہ کیا ہے دشمن کو اپنے خلاف کھڑا کرنا لہذا آدمی ناماقول بات زمان سے نہ نکالے نکالے تو معاقول بات اور اسی طریقے سے آخر میں ولبغیت ظلم نہ کرے اس لئے کہ آدمی اگر ظلم پر آمادہ ہو جائے گا تو پھر ظلم کرنے والے کو اس صفحہ ہستی پر باقی نہیں رکھا جاتا تباہ وبرباد ہو جاتا ہے تو یہ چھے چیزیں جس کے اندر آ جائیں سمجھو وہ کامیاب ہیں اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے دعوت کا ایک انداز بتایا ہے کہ آپ دعوت کس طرح پیش کریں کسی کے سامنے اُدُو الٰہ سبیلِ ربِّكَ بِالْحِکْمَتِ وَالْمَعِزَتِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي اَحْسَنُ پہلا اسٹیپ ہے حکمت کا دوسرا اسٹیپ ہے موعیزتِ حسنہ کا اور تیسرا ہے جیدالِ احسن کا اس لیے کہ تین قسم کے لوگ ہوتے ہیں ایک آلہ درجہ کے زہین لوگ ہوتے ہیں جینئس لوگ ہوتے ہیں عربابِ دانش ان کو بولتے ہیں ان کو حکمت سے سمجھائیے حکمت سے دعوت دیجئے کوئی بات کہیں دلیل دے دیجئے آپ یہ حکمت ہے مرابر ہے تو عربابِ دانش جینئس لوگ ان کے لیے حکمت موعیزتِ حسنہ یہ موعیزتِ حسنہ عوام کے لیے نرمی سے ان سے بات کیلئے اور تیسرے ایک ہوتے یا صحاب خصومت چھگڑا لوں لو یہ بات سمجھ میں نہیں آئی یہ بات آپ کیسے کہہ رہے ہیں یا صحاب خصومت تو ان کے ساتھ جیدالِ حسن بحث کیجئے مگر بحث کے دوران کوئی ایسی بات نہ ہو کہ سامنے والے کو تقلیف پہنچے اللہ تبارک و تعالیٰ اسی وجہ جیدال کے ساتھ حسن کی قید لگائی ہے کہ آپ بحث کریں مگر بحث کے اندر ایسی کوئی بات نہ آئے کہ سامنے والے کے دل کو تقلیف پہنچے تو یہ دعوت کا طریقہ بتایا گیا اور اس کے بعد آیت اس صورت کریمہ کو اور اس بارے کو ایک بڑی ہی عجیب و غریب آیت پر ختم کیا گیا ہے کہ کچھ لوگ ہوتے ہیں جو دوسروں کی فکر میں لگے رہتے اپنی فکر انہیں نہیں ہوتی اور کچھ لوگ ہوتے اپنی فکر میں لگے ہوتے دوسروں کی فکر نہیں کرتے یہ دونوں افراط اور تفریق میں مبتلا ہے تو اللہ کن کے ساتھ ان لوگوں کے ساتھ جو اپنی بھی فکر کرتے ہیں اور دوسروں کو بھی فکر کرتے ہیں تقوی کے ساتھ ساتھ محسن بھی ہونا ضروری ہے جہاں آدمی اپنی فکر کریں وہاں دوسروں کی فکر کریں دوسروں کی فکر کے ساتھ اپنی فکر کریں یعنی یہ افراط اور تفریق کے درمیان جو اعتدال کا راستہ ہے کچھ لوگ ہوتے ہیں جو دوسروں کی فکر میں لگے رہتے ہیں اپنی فکر نہیں کرتے کہ ہمیں کس طرح بننا چاہیے چاہتے ہیں دوسرا اچھا بن جائے کہتے ہیں نہیں ہیں خدرا فزیحت دیگران را نسیح ایسا ہونا اپنے آپ کو سمجھاتے نہیں تو کچھ لوگ دوسروں کی فکر میں لگے رہتے ہیں اپنی فکر نہیں کرتے کچھ لوگ اپنی فکر میں لگے رہتے ہیں دوسروں کی فکر نہیں کرتے تو اس افرات و تفریض سے جو بچتے ہیں اللہ ان کے ساتھ جیتا چود میں پاریک و خدا صرف اللہ ہمین نئی کمل و رجی سمت کی توفیق عطا فرمائے و آفہو دعوانا رحمد اللہ رب العالمين ذرا دگرامی لیارانی دیام اللہ علیہ و قرآن حقیم کا پندرہ مبارا سمارت فرمائے پاریک کی تتا بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان اللہ ذی اسراب عبده لیلم من المسجد الحرامی للمسجد الاقصر اللہ ذی بارکنا حوله لنوریه من آیات لا انہو السمیع و سیر آپ کو معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے میراج میں اپنے نبی جناد محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے پاس بلایا اور اپنی بڑی بڑی نشانیاں دکھائیں جیسا کی سور نجم میں ہے ہم نے آپ کو اس لئے بولایا تاکہ یہ نوریو من آیات نلکو وہاں ہم اپنے بڑی بڑی نشانیاں دکھائیں در حقیقت یہ ایک عجیب سٹرینج ایکسٹینٹری جو ہے بالکل ایکسٹینٹری ہے ایک عجیب و غریب سفر ہے اس طریقے کا سفر کسی انسان میں کبھی نہیں کیا اور نہ کبھی اتنی تیز رفتار سواری کے اوپر کوئی بیٹھا ہے اور نہ آج تک اتنی تیز رفتار سواری بنی ہے سائنس کی اتنی ترکٹی اور ڈیولپن کے بعد اس ایک سفر میں دو سفر ہے ایک زمین سے زمین کا سفر ہے اور ایک زمین سے آسمان کا سفر ہے ایک سفر میں دو سفر پہلا سفر ہے مسجد حرام سے لے کر مسجد اقصہ تک جیسا کی اس آیت کریمہ میں سبحان اللہذی اسرہ بعبدہی لیل من المحجد الحرام الى المحجد الاقصہ مسجد حرام سے مسجد اقصہ تک یہ زمین سے زمین کا سفر ہے اور پھر آپ نے وہاں نبیوں کی امامت فرمائی اور وہاں سے جو سفر آسمان کا ہے وہ آسمان سے زمین کا سفر ہے اور اس کو میراج کہتے ہیں زمین سے زمین کا جو سفر ہے اسے اسرہ کہتے ہیں اور زمین سے آسمان کا جو سفر ہے اس کو میراج کہتے ہیں اس ایک سفر میں دو سفر ہیں مجازن اس پورے سفر کو میراج کہتے ہیں آپ کی یہ جو میراج ہوئی ہے روحانی ہوئی ہے کی جسمانی صحیح یہ ہے کہ میراج جسمانی ہوئی ہے اس لیے کہ یہاں جتنے بھی الفاظ استعمال کیے گئے ہیں سب میراج جسمانی کے اوپر دلالت کرتے ہیں مثلا سبحانہ یہ سبحانہ کا لفظ تاجب کیلئے آتا ہے کسی غیر معمولی واقعے کو بیان کرنے کیلئے آتا ہے تو اگر یہ خواب میں میراج ہوئی ہے تو لفظ سبحانہ لانے کی ضرورت نہیں تھی اس لیے کہ خواب کوئی غیر معمولی واقعہ نہیں ہے اس سے یہ پتا چلتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو میراج جسمانی ہوئی ہے اسی وجہ سے لفظ تاجب سبحانہ لائے گیا دوسرے اسرہ اس نے سیر کرایا سیر بدن اور روح دونوں کے مرقب کے ساتھ ہوتا ہے ہم نے روح کو سیر کرایا ایسا نہیں بولا جاتا اسی طرح بے عبد ہی اپنے بندے کو اپنے بندے کو تو بندہ صرف روح کو نہیں کہا جاتا روح اور بدن کے مرقب کا نام بندہ ہے تو یہ لفظ عبد بھی دلیل ہے اس بات کی کہ آپ کو میراج جسمانی ہوئی ہے اور من المجد الحرام للمجد الاقصر یہ جو زمین سے زمین کا سفر ہے اگر یہ خواب کی حالت ہوتی تو ایسا کہنے کی ضرورت نہیں تھی یہاں سے وہاں تک اس لئے کہ خواب میں تو آدمی کہیں بھی جا سکتا ہے گویا آپ کے میراج جسمانی کے اوپر ابن حضم نے جو اجمع نقل کیا ہے وہ بالکل درست ہے ابن حضم نے کہا کہ آپ کے میراج جسمانی کے اوپر اجمع ہے کسی کا اختلاف نہیں اجمع ہے اس کے اوپر یہ میراج کب ہوئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ تشریف لائے تو ہجرت سے ایک سال پہلے ہجرت سے ایک سال پہلے یہ میراج کا واقعہ رونما ہوا رات کے ایک حصے میں اتنا لمبا سفر تیکرا دیا گیا ہے جبکہ خالی مکہ سے بیت المقدس کا سفر ایک ہزار میل ہے اور ایک مایل ون پوائنٹ سکس اگر مانا جائے تو اس اعتبار سے تقریباً ایک ہزار چھ سو بارہ کلو ہلیٹا ہو جائے خالی دمین سے زمین کا سفر جو چالیس راتوں کا سفر ہے رات کے ایک حصے میں کرا دیا گیا ہے اس سے پتا چلتا ہے کہ بوراک کی رفتار اتنی تیز تھی کہ اتنی تیز رفتار سواری کا سائنس کا پسور بھی نہیں کر سکتا بنانا پکونتی بات اور ہمارے نبی کو اسی عجیب وغری سواری کے اوپر میراج کرائی یہ جاننا ضروری ہے کہ اس سورہ کریمہ کا نام بنی اسرائی ہے لیکن میراج کے واقعے سے اس سورہ کریمہ کی اتدہ ہو رہی ہے وجہ یہ ہے کہ بنی اسرائیل کا گہرہ تعلق امت مسلمہ سے ہے اور یہی وہ رات تھی کہ بنی اسرائیل کو ان کی مسلسل نافرمانیوں کی وجہ سے فضیلت کے اسٹیج سے اتار کر کے امت محمدیہ کو لاکر کھڑا کر دیا گیا اور یہ بتا دیا گیا کہ اسٹیج وہی ہے صرف کردار بدلے ہیں اگر وہی حرکتیں جو یہود نے کی ہیں اگر تم نے بھی کی تو تمہارے اندر کوئی سرخاپ کپر نہیں لگا ہوا ہے ہم تمہارے ساتھ بھی وہی کرنے والے ہیں جو یہودیوں کے ساتھ ہوا ہے اسٹیج وہی ہے صرف کردار بدلے ہیں اسی رات کو یہودیوں کو فضیلت کے اسٹیج سے اتار دیا گیا اللہ تعالیٰ نے انہیں تمام چخانوں میں فضیلت دی تھی ہم نے بنی اسرائیل کو جہانوں میں فضیلت اتا فرمائی اس فضیلت کے اسٹیج سے اس ہی رات کو انہیں اتار دیا گیا پھر ان کا واقعہ بیان کیا جا رہا ہے کہ انہوں نے دو مرتبہ بڑے بڑے فساد فی الارض کیے فساد فی الارض کا مطلب ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کی بغاوت اور اتنی بڑی بغاوت کہ معمولی آدمی اس طریقے کی سرکشی اور بغاوت کی جسارت نہیں کر سکتا مثلاً پہلی دفعہ انہوں نے یشبیہ نبی اور یرمیہ نبی ان دونوں کو قتل کر دیا انبیاء کا قتل کتنا بڑا جرم ہے انہوں نے ان دونوں نبیوں کو قتل کیا یہ اللہ کی نافرمانی میں اتنا آگے نکل گئے تھے کہ انہوں نے نبیوں تک کو قتل کرنے میں ہچکی چاہت محسوس نہیں تھی اور دو نبیوں کو انہوں نے قتل کر دیا تو اللہ تعالیٰ نے بابل کے بادشاہ بخت نصر کو ان کے اوپر مسلط کر دیا پان سو ستاسی قبل مسیح یہ بخت نصر بادشاہ آدھی اور طوفان کی طرح اٹھا اور قہر بن کر کے یروشلک کو اوپر ٹوٹ پڑا اور اس نے لاکھوں یہودیوں کو قتل کیا اور حیکل سلیمانی بیت المقدس کو بلکل پیوند خواب کر دیا گرا کر کے زمین کے برابر کر دیا اور لاکھوں مردوں عورتوں بچوں کو لونڈی اور غلام بنا کر کے بابل لے گیا بابل کی اسیری کے دوران انہوں نے اللہ تعالیٰ سے توبہ تھی روئے گڑی گڑائے کہ پھر ایسی حرکت نہیں کریں گے اللہ تعالیٰ نے ایران کے بادشاہ سائرس کو توفیق دی اس نے بابل کے اوپر حملہ کر کے ان تمام لوگوں کو آزاد کروایا پھر یہ یروشلم میں آکر بس گئے لیکن ابھی زیادہ مدت نہیں گزری تھی کہ انہوں نے دوسرا فساد فی الارض کیا اور اس وقت انہوں نے ایک رکاسہ ایک ڈانسر کے کہنے پر زکریہ علیہ السلام کے بیٹے حضرت یہیہ کا قتل کر آئے اور اس رکاسہ نے مطالبہ کیا تھا کہ یہیہ کا سر کاٹ کر کے میرے سامنے پیش کیا جائے تو حضرت یہیہ علیہ السلام کا سر کاٹ کر کے تشک میں رکھ کر اس ڈانسر کو پیش کیا جائے اور حضرت زکریہ علیہ السلام کو بھی انہوں نے قتل کیا یہ دوسرا فساد فی الارض تھا اللہ تبارک و تعالی نے ان کے لیے ٹائٹس رومی کو عذاب بنا کر کے بھیجا ٹائٹس اگر میرا حافظہ غلط ہی نہیں کر رہا ہے تو ستر عیسوی یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آسمان میں اٹھائے جانے کے ستر سال بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان پر اٹھا لیا گیا اس کے ستر سال بعد رومی بادشاہ ٹائٹس نے یروشنگ کو پر حملہ کیا اور تقریباً ایک لاکھ تیئیس ہزار یہودیوں کو قتل کیا اور چھہتر ہزار یہودیوں کو لوڈی اور غلام بنا کر کے لے گیا انہوں نے دو مرتبہ زمین میں زبردست فساد کیے اللہ تبارک و تعالی نے دونوں فسادوں کی سزا انہیں اس طریقے سے دی یہ واقعہ بیان کر کے مسلمانوں کو بتانا یہ مقصود ہے کہ جس طریقے کی حرکتیں یہود نے کی ہیں اور جیسی سزا انہیں ملی ہے ایسی حرکتیں تم مت کرنا ورنہ اسی طریقے کی سزا تمہیں دی جائے گی اس سے تم نہیں بچ سکتے اللہ تبارک و تعالی نے انشاءت فرمایا وَقَضَيْنَا بَنِي اسْرَائِلَ فِي الْكِتَابِ لَتُفْسِدُنَّ فِي الْأَرْضِ مَرَّتَيْنَ وَلَتَعْلُنَّ عُلُوًا كَبِيرًا فَإِذَا جَاءَ وَعْدُوْهُ لَهُمَا بَعْثْنَ عَلَيْهُمْ عِبَادًا لَنَا اُلِي بَاسٍ شَدیدٍ فَجَاسُ خِلَالَتْ دِیَا جب پہلی مرتبہ انہوں نے فساد فی الارض کیا تو ہم نے اپنے بندوں کو ان کے اوپر مسلط کر دیا وہ ان کے گھروں میں غز گئے ان کی آبرو محفوظ نہیں رہی ان کی ناموس محفوظ نہیں رہی ان کے گھر محفوظ نہیں رہی اللہ تعالیٰ نے اپنے طاقت پر بندوں کو ان کے اوپر مسلط کر دیا اور دوسری مرتبہ جب انہوں نے شہرانت کی تو صرف یہ ہی نہیں ہوا کہ ان کو قتل کیا گیا اور بقیہ کو لوڑی اور غلام بنائے گیا بقیہ وَلِيَدْخُلُوا الْمَسْجِدَكَ مَا دَخُلُوا مسجدوں کو اسطبل بنا دیا گیا ہے مسجدوں کو اسطبل بنا دیا گیا ہے مسجدیں در حقیقت یہ ہمارا روحانی مرکز ہے مسجدیں اگر ڈھا دی جائیں تو ہمارا روحانی مرکز گر جانے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ سے جو ہمارا تعلق ہے کٹ جاتا ہے اور انسان کٹی پتنگ کی طرح ہو جاتا ہے تو گویا اپنے برے کرتوتوں کی وجہ سے نہ صرف یہ کی خود اپنے آپ وہ لوگ نقصان پہنچاتے ہیں بلکہ اس کا اثر عبادت گاہوں کے اوپر بھی پڑتا ہے لوگ آتے ہیں اور عبادت گاہوں بڑھا دیتے ہیں اور اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو یہ وارننگ دیئے کہ تم یہودیوں Incorporate کہ تم عبادت کرنا ورنہ جس طرح ظالموں کو ان کے اوپر مسلط کر دیا گیا اور انھوں نے یہودیوں کی ایڑ سے ایڑ بجا دی ایسے ہی تمہارے اوپر بھی ظالموں کو مسلط کر دیا جائے گا پھر نہ تم محفوظ رہو گے نہ تمہارے مال محفوظ رہیں گے نہ تمہارے گھر محفوظ رہیں گے نہ تمہاری آبرو collaborators رہیں گے نہ تمہارے بالبچے محفوظ رہیں گے اور نہ تمہارا رہائش کا مقام محفوظ رہے گا نہ تمہاری عبادتیں محفوظ رہیں اگر تم نے یہودیوں کے عمل دوھرائے تو جیسے ان کے اوپر ظالموں کو مسلطت کر دیا گیا تھا انہوں نے ان کی ایڈ سیڈ بجا دی اسی طریقے سے ظالموں کو تمہاری اوپر مسلطت کر دیا جائے گا اور وہ تمہاری ہی ایڈ سیڈ بجا دیں عبرت کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے یہودیوں کے ان دو واقعات کو پیش فرمایا اس کے بعد اللہ نے یہ اشارت فرمایا کہ انسان جو کچھ کرتا ہے اس کا نام اعمال اس کے گردن میں لٹکا دیا جاتا ہے وَقُلَّ إِنْسَانِ الْأَلْزَمْنَهُ طَاعِرَهُ فِي عُنُقِ عُنُق مَنِ گردن اس کے گردن میں اس کے نام اعمال کو لٹکا دیا جاتا ہے وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ قِتَابَ يَلْقَوْ مَنْشُورَ قیامت کے دن ہم وہ نام اعمال اب آپ سوال کریں گے کہ اگر لٹکا ہوا ہے گردن میں تو دکھائی کیوں نہیں دیتا اگر دکھائی دے تو پھر امتحان کا مقصد فوت ہو جائے گا اس کے بعد یہ فرمایا گیا کہ ہم کسی قوم کو اس وقت تک عذاب نہیں بھیج مبتلا نہیں کرتے جب تک کہ ہم اس کے پاس کوئی رسول نہ بھیج دیں بتانے والا نہ بھیج دیں وَمَا تُنَّا مُعَزَّمِينَ حَتَّا نَبْعَسَا رَسُولَ ہم کسی بستی کو اس وقت تک ہلاک نہیں کرتے جب تک کہ ہم وہاں کسی رسول کو بھیج کر کے انہیں متنبع نہ کر دیں اور جب نہیں مانتے تو ہم ان کے اوپر عذاب نازل کر دیتے ہیں اور عذاب کی سنت جاریہ یہ بتائی گئی ہمارے عذاب کی سنت جاریہ یہ ہے کہ جب ہم کسی بستی کو ہلاک کرنا چاہتے ہیں تو وہاں کے جو مطرف لوگ ہوتے ہیں مالدار لوگ ہوتے ہیں وہ فسق و فجور میں لگ جاتے ہیں اور ان کی دیکھا دیکھی غریب لوگ بھی اسے ڈھرے کے اوپر لگ جاتے ہیں نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ہمارا عذاب ان کے اوپر آتا ہے فَدَمْرَحَ تَدْمِيرَ ہم ان کے ایڈ سے ایڈ بجا دیتے ہیں یہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب کی سنت جاریہ پہلے مالدار اور بڑے لوگ فسق و فجور میں مبتلا ہوتے ہیں اور اس کے بعد غریب لوگ کیوں ان کے نقشے قدم پر چلنے لگتے ہیں تو اللہ کا عذاب آ جاتا ہے اور سب کو تباہ و برباد کر دیا جاتا ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب کی سنت جاریہ ہے اس کے بعد یہ بتایا گیا کہ آدمی دنیا حاصل کرنے کے پیچھے رات دن لگا رہتا ہے ایک بڑی عجیب بات فرمائی گئی کہ دنیا اور آخرت کے حصول میں فرق ہے دنیا تو بغیر مشقت میں بھی مل جاتی ہے لیکن آخرت بغیر مشقت کے نہیں ملتی یہاں بات فرمائی گئی مَنْ قَانَ يُرِيدُ الْعَاجِلَةَ عَجَّلْنَا لَهُ جو آدمی دنیا حاصل کرنے کا ایرانہ کرتا ہے تو عجلنا لہو مانا شاہ ہم اس کو دے دیتے ہیں جو ہم چاہتے ہیں ایک نکتہ اور میرا کہ اگر کوئی آدمی دنیا چاہتا ہے تو اتنا ہی ہم اس کو دنیا دیتے ہیں جتنا ہم چاہتے ہیں لیکن جو آخرت چاہتا ہے اس کو ہم اتنا دیتے ہیں جتنا وہ چاہتا ہے یہ فرق ہے آخرت کے حصول میں اور دنیا کے حصول کہ جو آدمی دنیا چاہتا ہے تو اسے اتنا ہی ملتا ہے جتنا ہم چاہتے ہیں لیکن جو آدمی آخرت چاہتا ہے اس کو ہم وہ دیتے ہیں اُترا دیتے ہیں جتنا وہ چاہتا ہے یہ فرق ہے آخرت کے حصول اور دنیا کے حصول میں اور ایک نقطہ اور بتایا گیا کہ من کانا یورید العاجلا کہ دنیا تو مگر بشقت پر کی بھی مل جاتی ہے مطلب باپ بہت مالدار تھا اتنی پروپرٹی چھوڑ کر کے مر آئے کہ بیٹے کو اب کچھ ہاتھ پر ہلانے کی ضرورت نہیں ہے آرام سے اس کی پوری زندگی کر جاتی ہے تو دنیا بغیر مشقت کے بھی مل جاتی ہے لیکن آخرت بغیر مشقت کے نہیں ملتی وَمَنْ عَرَادَ الْآخرَتَ وَسَعَ لَحَاسَ آئیَا آخرت کے ساتھ کوشش کو لگا دیا گیا ہے کہ بغیر مشقت کے بغیر محنت کے آخرت حاصل ہونے والی نہیں ہے اس کے بعد ایک اور نقطہ بتایا گیا ہے کیا کہ آخرت میں کامیاب ہونے کے لیے تین شرط ہیں ایک یہ کہ آدمی کی نیت صحیح ہو دوسرے عمل صحیح ہو دوسرے عقیدہ صحیح ہو نیت صحیح ہو دوسرے عمل صحیح ہو اور دوسرے عقیدہ صحیح ہو وَمَنْ عَرَادَ الْآخرَتَ ارادہ میں نیت وَسَعَ لَحَسَ آئیَا یہ عمل وہ مؤمن اس حال میں کہ وہ ایمان والا ہو بتا یہ چلا کہ آخرت میں کامیابی کے لیے یہ تین شرط ہیں ایک تو آدمی کی نیت صحیح ہو دوسرے عمل صحیح ہو اور تیسرے آدمی کا عقیدہ صحیح ہو ان میں سے ایک بھی اگر کم ہوا تو پھر آخرت میں کامی آدھیں اس کے لئے مشکل وَمَنْ اَرَادَ الْآخِرَةَ وَسَعَلَهَا سَعْيَهَا وہ مؤمن اچھا ایک آدمی عمل کرتا ہے مقصود آخرت ہو ایک آدمی عمل کرتا ہے مقصود دنیا ہو ایک آدمی عمل کرتا ہے مقصود دنیا بھی اور آخرت بھی ہو تو ایک آدمی جو عمل کرتا ہے مقصود آخرت ہو اس کا یہ عمل اللہ کے ہاں تابلے خبول ہے لیکن ایک آدمی عمل کرتا ہے صرف دنیا کے لئے اس کا عمل اللہ کے ہاں تابلے خبول نہیں ہے اچھا ایک آدمی عمل کرتا ہے دنیا اور آخرت دونوں کے لئے اس کے لئے تو یہ دیکھا جائے گا غالب کیا ہے دنیا یا آخرت اگر اس کے اس عمل میں دنیا غالب ہے تو یہ عمل بھی اللہ تبارک و تعالی کے ہاں نام اپنو لیں گویا سب سے پہترین اس آدمی کا عمل ہے جس سے مقصود انسان کا آخرت ہو آخرت کی کامیادی کے لیے اگر آنگو کوشش کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس کا وہ عمل قبول کرتا ہے اس طرح عمل کرنے والوں کی یہ تین قسمیں ہوئے مقصود آخرت ہو مقصود دنیا ہو مقصود دنیا اور آخرت دونوں ہو تو مقصود اگر آخرت ہو تو یہ اللہ تبارک و تعالی کو یہ عمل مقبول ہے دنیا مقصد ہو اللہ کو یہ عمل قبول نہیں دنیا اور آخرت دونوں دیکھ رہے گا غالب کون ہے اگر غالب دنیا ہے تو اللہ تعالیٰ کو یہ عمل بھی مقبول نہیں ہے اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کچھ اخلاقی تعلیمات بھی ہیں مسلمانوں کو وَقَدَا رَبُّكَا اللَّهَ تَعْبُدُوا إِلَّهِ تیرے رب نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ صرف اللہ ہی کی عبادت کرو اس کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں اس کے بعد ماں باپ کے ساتھ حسنِ سلوک کرو ماں باپ کے ساتھ حسنِ سلوک کا تذکرہ توحید کے بعد ہے جس سے ماں باپ کے ساتھ حسنِ سلوک کرنے کی اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے کہ اللہ نے اسے اپنی توحید کے بعد ذکر کیا ہے اللہ نے فرمایا کہ تم اسی کی عبادت کرو اس کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرو اور ماں باپ کے ساتھ حسنِ سلوک کرو حسنِ سلوک کا انداز بتایا گیا دیکھو کتنا پیارا انداز ہے ان دونوں میں سے اگر ایک مل جائے یا دونوں مل جائے سوال یہ ہے پہلے یہ بولنا چاہیے نا دونوں مل جائے پھر ایک ملے پہلے دونوں رہتے ہیں نا پھر اس کے بعد ان میں سے ایک کم ہوتا ہے تو یوں کہنا چاہیے دونوں مل جائے یا ایک مل جائے لیکن ترقیب الڑتی گئی پہلے کہا گیا ان میں سے ایک مل جائے یا دونوں مل جائے پہلے لا کر کے یہ بتانا مقصود ہے کہ ماں باپ میں سے کوئی ایک اگر مل جائے تو وہ حسن سلوک کا دہارے زیادہ مستحق ہے بسنا جب تک بوڑا اور بوڑی دونوں زندہ ہیں اگر بہو کی طرف سے کوئی تکلیف ہوئی بیٹے کی طرف سے تکلیف ہوئی تو بوڑا بوڑی ایک دوسرے کو بتا کر کے ذکر کر کے اپنا غم غلط کر لیتے ہیں کہ دیکھو آج بہو نے مجھے ایسا کہا میرے بیٹے نے میری یہ بات نہیں سنی تو ایک دوسرے سے بیان کر کے اپنا غم غلط کر لیتے ہیں لیکن ان میں سے ایک اگر اس دنیا سے چلا جائے اور اگر بیٹا اس کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرتا بہو اس کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرتی بتاؤ اگر ماں زندہ ہے تو وہ اپنا غم غلط کرنے کے لیے کس کے پاس جائے باپ اگر خالی زندہ رہے تو اپنا غم غلط کرنے کے لیے کس کے پاس جائے قرآن حکیم کس طریقے سے عجیب و غریب سائیکلوجیکل بات کرتا ہے ان میں سے ایک مل جائے اگر ایک ملے تو تمہارے حسن سلوک کے زیادہ مستحق ہے اس لیے کہ کوئی بات بیٹے نے کہتی کوئی بات بہو نے کہتی اب یہ اپنا خم بیان کرنے کے لیے کس کے پاس جائے اس کا رفیق سفر تو تھا ہی نہیں اب ہے ہی نہیں لہذا اگر ایک ملے تو وہ تمہارے حسن سلوک کا زیادہ مستحق ہے کیسے کہنا کیسے رہنا ان کے ساتھ فَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفْ پہلے کہا گیا کہ اُفْ بھی مت کہنا کسی بات پر وَلَا تَنْحَرُمَا کسی بات پر ڈانٹنا نہیں اس لیے کہ انہوں نے بڑی محبت اور پیار سے تمہیں پھالا ہے کبھی تم بیمار ہوئے باپ رات ور سوتا نہیں اس داکٹر کے پاس اس داکٹر کے پاس ڈاکٹر صاحب میرا بچہ اچھا ہونا چاہیے میرا سب کچھ بھی جائے چلے گا لیکن میرا بچہ بچنا چاہیے کیا یہ جذبات ہمارے اپنے ماں باپ کے تعلق سے ہیں وہ تو یہ دعا کرتے ہیں کہ میرا بچہ بڑا ہو میرا بچہ جیے پھلے پھولے اور یہاں معاملہ الڈا ہے کہتے ہیں کب اس دنیا سے یہ چلے جائے خص کم جہاں پا کھاستے رہتے ہیں بولتے رہتے ہیں اُلٹا پلٹا کرتے رہتے ہیں کب یہ دنیا سے چلے جائے یہ فرق ہو جاتا ہے سوچ کا یہ فرق ہو جاتا ہے آدمی کے بیچار کا اور اس کے فکر کا بچہ ہے گود میں باپ کے اببہ یہ کیا ہے پنکھا ہے پھر پوچھتے ہیں اببہ یہ کیا ہے پنکھا ہے بیٹا اببہ یہ کیا ہے بلے پنکھا چاہیے بیٹا لے آتا ہوں خرید کر مابا بولے بیٹا چائے نہیں آئی ہے آجائے جب آجائے بیٹا چائے نہیں آئی آجائے جب آجائے بیٹا چائے نہیں کیوں بار بار آپ اسی باپ کو دھور آ رہے ہیں چائے آجائے گی نہ یہ ہے یہ فرق ہے وَقَدَا رَبُّكَا لَّا تَعْبُدُوْا فرما برداری کا بازو بچھائے رکھو یہاں چناح کلکز استعمال کیا گیا ہے جس طریقے سے ایک مرغی اپنے بچوں کو لیے ہوئے باہر دانہ دن کا چنتی رہتی ہے اور اچانک جب اسے کسی خطرے کا احساس ہوتا ہے کہ چھیلا رہی ہے یا کوئی خطرہ مڈلا رہا ہوتا ہے تو ایک آواز نکالتی ہے آواز نکالتے ہی سارے چوسے اس کے قریب آ جاتے ہیں اور وہ مرغی اپنے تمام بچوں کو اپنے پروں کے نیچے چھپا لیتی ہے وہی تعبیر اختیار کی گئی ہے وَفِذْ لَهُمَا جَنَاحَ ذُل جس طرح مرغی خطرے کے احساس سے آواز نکال کر کے بچوں کو اپنے قریب بلا لیتی ہے اور انہیں اپنے پروں کے نیچے چھپا لیتی ہے تاکہ ان کو کوئی تکلیف نہ پہنچے ایسے ہی تم اپنی رحمت کا بازو ماں باپ کے لیے بچھائے رکھو وہ کبھی انہیں کوئی تکلیف نہ ہونے کے لیے اس لیے کہ ماں چاہے گرمی ہو چاہے شردی ہو جا رہا ہو برسات ہو اگر بستر گیلا ہو گیا تمہیں سوکھے میں سلاتی ہے اور خود گیلے میں سو جاتی ہے اللہ اپنے پر یہ تعلیم ہے قرآن حقیم اور اس کے بعد یہ کہا گیا تو ان کے لیے دعا کرتے رہو وَقُرْ رَبِّ الْحَمُمَا كَمَا رَبَّيَانِ سَغِيرًا اے میرے رب میرے ماں باپ کے اوپر رہن فرما جیسا کہ انہوں نے بچپن میں میرے اوپر رہن کیا تھا جس طریقے سے انہوں نے بچپن میں رہن کی وجہ سے میری پرورش کی اس پرورش کی وجہ سے میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ ان دونک اوپر رہن فرما وَقُرْ رَبِّ الْحَمُمَا كَمَا رَبَّيَانِ سَغِيرًا بتائیے ماں باپ کے تعلق سے اس طریقے کی تعلیمات دنیا کی کسی مذہب کے اندر ہیں آج تو یوروپ میں جسے اپنے تمتن اپنے پوڑھے باپ کو اولڈ ڈاگ کہتے ہیں تو ماں کو اولڈ بچ کیا بولتے ہوگی اپنے پوڑھے باپ کو یہ لوگ اولڈ ڈاگ بولتے ہیں پوڑھا کتا اور یہاں کوئی ایسی بات زبان سے نہ نکلنے پائے جس سے ماں باپ کو تقلیم پہنچا وَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفْ یہ ہے پرانے حقیم کی تعلیم ماں باپ کے تعلق سے خدا کی قسم دنیا کا کوئی مذہب اس طریقے کی اخلاقی تعلق پیش کرنے سے قاسر ہے اور اس کے بعد کہا گیا رَبُّكُمْ عَلَمُ بِمَا فِيُنُفُوسِكُمْ تمہارا رب جانتا ہے تمہارے دلوں میں کیا ہے اچھا یہ کہنے کی کیا ضرورتی یہ بتانا ہے کہ ماں باپ کے ساتھ حسنِ سلوک کرو محبت کے ساتھ جیسا کہ انہوں نے تمہارے ساتھ محبت کے ساتھ سب کچھ کیا ہے دنیا کو دکھانے کے لئے نہیں بعض لوگ کہتے ہیں کہ اگر ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک نہ کریں تو دنیا والے کہیں کہ بڑا نافرمان بڑا گیا گزرہ بیٹا ہے تو بعض لوگ دنیا کے خوف سے اپنے ماں باپ کے ساتھ حسنِ سلوک کرتے ہیں رَبُّكُمْ عَلَمُ بِمَا فِيُنُفُوسِكُمْ کیا سائیکلوجیکل تعلیم ہے کیا سائیکلوجی ہے اللہ جانتا ہے تمہارے دلوں میں کیا ہے یعنی ماں باپ کی خدمت جو کر رہے ہو اور دنیا کو دکھانے کے لئے دنیا کی وجہ سے کر رہے ہو یا سچ میں محبت اور رحم کے جذبے سے کر رہے ہو در حقیقت انہوں نے محبت اور رحم کے جذبے سے تم کو پالا ہے لہذا ان کے ساتھ اس میں سلوک رحم اور محبت کے جذبے سے ہونا چاہئے حَلْ جَزَاُ الْإِحْسَانِ اِلْإِحْسَانِ احسان کا بدلہ احسان سے ہونا چاہئے تم بچے تھے تو انہوں نے تمہارا بچپن سبھالا اب وہ بچے ہو گئے تم ان کا بچپن سبھالو حَلْ جَزَاُ الْإِحْسَانِ اِلْإِحْسَان احسان کا بدلہ احسان سے دینا چاہئے تم بچے تھے تو ماں باپ میں تمہارا بچپن سبھال اب وہ دو کا بچے ہو گئے اب تمہارے اوپر یہ فریضہ آئید ہوتا ہے کہ تم ان کا بچپن سبھالو فَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفْ ماں باپ کو اُفْ بھی نہ کہو وَلَا تَنْحَرْهُمَا ان کو ڈاٹو نہیں وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا قَوْلًا قَرِيمًا بڑے عدب سے بات کرو اور ان کے لئے رحمت سے خاکساری کا آجزی کا انکساری کا بازو بچھائے رکھو اور ان کے لئے دعا کرتے رو کہ اللہ میرے ماں باپ کے اوپر رحم فرما جیسا کہ انہوں نے بچپن میں میری پرورش کی تھی اور اپنا سب کچھ میرے پیچھے لگا دیا تھا ایک باپ کسان مزدوری کر کے اپنے بچے کو پڑھاتا ہے لیکن یہی بچہ جب کسی عہدے پر پہنچ جاتا ہے اور جب شادی ہو جاتی ہے اس کے بعد اس کے حرکتیں دیکھو اپنے باپ کتنی اور اپنے مالک اس کے بعد یہ کہا گیا وَلَا تَقْرَبُ الزِّنَا اِنُكَا نَفَحِشًا زِنہ کے قریب بھی بچ جاؤ زِنہ کرنا تو دور کی بات ہے زِنہ کے قریب بھی بھی مت جاؤ اب زِنہ کے قریب لے جانے والی ہر چیز حرام ہو گئی فلم ہے دیکھنا اس لئے کہ یہ چیز زِنہ کے قریب لے جانے والی ہے ایسی جگہ جہاں مرد اور عورت دونوں بے ہجابانہ ملتے ہوں آزادانہ اختلاف ہوں مرد و زن کا در حقیقت یہ بھی زِنہ کو اُبھارنے والی چیز ہے ایسی جگہوں پر مچ جائی ہے فہش لیٹریچر ہے جس سے آدمی کے نفس کے اندر ہجانت پیدا ہوتا ہے قرحیاں تصویریں ہیں یہ تمام چیزیں والا تقرب زِنہ کے دائرے میں آ لیں زِنہ نہ کرو ایسا نہیں کہا گیا بلکہ زِنہ کے قریب بھی مت جاؤ زِنہ کرنا تو جوڑو دوائیے زِنہ کے بھی قریب نہ جاؤ جو زِنہ کے اسواب ہونکے تو قریب نہ جاؤ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے باس بادل موت پر ایک بہت پہری دلیل دیئے وَقَالُوا اِذَا كُنَّ عِزَامُوا وَرُفَاتَنَا اِنَّا لَمَبُوْتُونَ خَلْقًا جَدِيدًا جب ہم مر جائیں گے اور سڑ دل کر کے مٹی ہو جائیں تو کیا دوبارہ ہمیں نئے سیرے سے اٹھایا جائے گا یہ تو نہ سمجھنے والی بات ہے اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ دیکھو تم پیدا کس سے ہوتے ہو؟ نطفے سے اور نطفہ کیا ہوتا ہے؟ تو یہ بدن کے ہر حصے سے نکلنے والے مادے کا خلاصہ ہوتا ہے گویا پورے بدن سے نکلنے والے مادے کا خلاصہ ہوتا ہے تو ایسے ہی جب تم مر جاؤ گے تمہارے اجزاء بکھر جائیں گے تو اسی طریقے سے تمہارے اجزاء کو اکٹھا کر کے ہم تمہیں دوبارہ زندہ کریں گے اور اس کی مثال اگر دیکھنی ہو تو میں نے ایک مثال پڑھی ہے کہ ایک میڈک لے لو میڈک میڈک کو مار دو مر گیا میڈک یا مرا ہوا میڈک اس کو سکھا لو اس کو سکھا لو جب ایک دم سوک جائے تو اس کو پیس لو پیسنے کے بعد اسے کسی برتن وغیرہ کے اندر رکھ لو جب برسات کا موسم آئے تو کہیں مٹی وغیرہ ہو وہاں وہ اس کے جو اجزاء ہے میڈک کے مہا ڈال دو ایک ایک ذرے سے ایک میڈک بن کر کے نکل جائے گا باس بادر موت کو اگر اپنی آنکھوں سے دیکھنا ہے تو یہ کر کے دیکھو تو کیا جب ہم مر جائیں گے اور سڑ کر کر کے مٹی ہو جائیں گے کیا دوبارہ اٹھائے جائیں گے دیکھنا وہ باس بادر موت کا منظر تو اپنی آنکھوں سے دیکھ لو اسی طریقے سے ایک پرندہ ہوتا ہے ککنوس یہ زندگی میں ایک بار بولتا ہے ایک بار گاتا ہے اور مرنے سے پہلے یہ لگنی آجمہ کرتا ہے اور جب بولتا ہے تو آنکھ لگ جاتی ہے لگنی ہوں اسی میں جل کر کے مر جاتا ہے اور اس کے ایک ایک جز سے پانی پڑھنے کے بعد ایک ایک پھوکنس پہلہ ہوتا ہے یہ باس بادر موت کی ایک اور دلیل ہے اگر آپ دیکھنا چاہیں تو دیکھ سکتے ہیں اس کے بعد یہ فرمایا گیا یومہ ندوجک لگنا سمب امامیم اس دن یعنی قیامت کے دن ہم لوگوں کو ان کے امام کے ساتھ بلائیں گے امام کے ساتھ بلائیں گے کوئی کسی امام کے پیچھے ہوگا کوئی کسی امام کے پیچھے ہوگا کوئی کسی امام کے پیچھے ہوگا بڑے خوشنصیب ہیں وہ لوگ جنہوں نے جناب محمد الرسول اللہ national صلی اللہ صلی اللہ کیا ہے آگے آگے جناب محمد الرسول اللہ únری phтр SAYS جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آگے آواز آئے گی کہ آپ کو امام ماننے والے لوگ آپ کے پیچھے آجائیں کتنے خوش نصیب ہوں گے وہ لوگ جن کے امام قیامت کے دن جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہوں گے قیامت کے دن ہم تمام لوگوں کو ان کے امام کے ساتھ بلائیں اس کے بعد روح کے بارے میں سوال کیا گیا یہ لوگ آپ سے روح کے بارے میں سوال کرتے ہیں یہ لوگ آپ سے روح کے بارے میں سوال کرتے ہیں آپ بتا دیجئے کہ اللہ کے عمروں میں سے ایک عمر ہے بس تفصیل جاؤں میں دیا گیا کہ روح ہے کیا اس لیے کہ سائنس کے پاس کی صرف کیا کا جواب ہے کیونکہ جواب تو اس کے پاس صحیح نہیں مثلا پوچھا جائے what is water پانی کیا ہے پانی کیا ہے تو وہ کہے گا کہ ایش ٹو او کا تناسب ہے یعنی اکسیجن کا ایک حصہ ہائیڈروجن کا دو حصہ اب ایش ٹو او کے تناسب سے مل کر پانی بنا ہے یہ تو کیا کا جواب ہوا پانی کیا ہے ایش ٹو او کے تناسب سے بنا ہے اب پوچھا جائے کہ ایسا کیونکہ ہائیڈروجن کے دو حصہ ہوں ہائیڈروجن کا ایک حصہ اور اکسیجن کا دو حصہ ہوں ایسا کیسے نہیں ہو سکتا بولے پتہ نہیں پتہ نہیں تو سائنس کے پاس کیا کا جواب ہے مگر کیوں کا جواب نہیں ایسا کیوں ہوا بتایا تو یہ پانی کیا ہے بولے یہ سٹو او کا تناسب ہے پوچھا گے ایسا کیوں ہے پتہ نہیں تو سائنس کے پاس کیا کا تو جواب ہے مگر کیوں کا جواب نہیں یہاں بھی اللہ تعالیٰ نے روح کے بارے میں سوال کرنے والوں کو اتنا ہی جواب دے دی ہے جتنا ان کے پاس سنس تھا تفصیل نہیں بتائی دی یہ تو ایسے ہی ہوا کہ پڑھ رہا ہے بغدادی قائدہ اور پوچھ رہا ہے بخاری شریف کے ترجمت الباپ کا محکم ظاہر ایک اس کو سمجھایا ہے جو سمجھ پر نہیں آئے گا اس لئے کہ اس کے پاس اتنا سنس ہی نہیں اقل ہی نہیں ہے اس کے پاس اس کے بعد قرآن حکیم کی فضیلت بیان کی گئی کہ قرآن حکیم کتنا بڑا موجزہ ہے ایک بات بولتا ہوں کہ جتنے امی آئے کرام دنیا میں آئے ان سب کو عملی موجزے دیئے گئے عملی موجزے مثلا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ میں آثار دے رہے تھے پتھر پر مارتے تھے تو چشموں پر پڑتے تھے ید بائزہ ہاتھ بغل میں ڈال کر کے نکال دے تو ہاتھ چمکنے لگتا رہا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالی نے بہت سارے موجزات عطا فرمائے مردوں کو زندہ کر دیتے مٹی کی چڑیا بناتے پھونکتے پڑی جالی یہ بتا دیتے کیا کھا کر آئے ہو گھر میں کیا رکھا وہ انہاں بیوکم بیماتا کھلون امتت دخلون دعوت علیہ السلام کے ہاتھ میں لوہاں موجزہ دیتے تو نبیوں کو الگ الگ موجزات دیئے سب عملی موجزے تھے اور آپ کو معلوم ہے کہ عامل جب دنیا سے چلا جاتا تو عمل ختم ہو جاتا ہے لیکن ہمارے نبی کی یہ خصوصیت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو عملی موجزات کے ساتھ ساتھ علمی موجزہ دیا اور آپ کو معلوم ہے عالم دنیا سے چلا جائے تو اس کا علم نہیں جاتا ہے یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا علمی موجزہ ہے جو قیامت تک باقی رہے گا جس کو ہم قرآن کہتے ہیں آپ کہنیجئے کہ اگر انسان اور جنہ سم مل کر کے قرآن جیسی کتاب بنانا چاہے نہیں بنا سکتے اگرچہ وہ ایک دوسرے کے مددگار بن جائے پہلے تو یہ کہا کہ پورا قرآن بنا کر گلاو نہیں بنا سکے کہا کہ تو ایسا کرو ایک صورت بنا کر گلاو دس صورتیں بنا کر گلاو نہیں لازم کہا ایک صورت بنا کر گلاو نہیں بنا سکے کہا کہ ایک صورت تو دنکہ فلیات الگ حدیر ہمت لی ایک جملہ ایک سنڈنس بنا کر گلاو تو یہ ایک علمی موجزہ ہے اور اس کا جواب آس تک نہیں دیا جا سکا اور چیلنج برقرار ہے اس کے بعد کہا گیا کہ اللہ تعالیٰ کسی کا محتاج نہیں اپنی کسی تخلیق کے اندر وہ کسی کی مدد نہیں لیتا عام طور پر کبھی چھوٹا پڑے سے مدد لیتا ہے جیسے بیٹا باپ سے اور کبھی کبھی اپنے برابر سے جیسے ایک پارٹنر دوسرے پارٹنر سے اسی طریقے سے کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بڑا چھوٹے سے مدد لیتا ہے تو چھوٹا بڑے سے مدد لیتا ہے بڑا چھوٹے سے مدد لیتا ہے اور کبھی اپنے برابر سے اللہ تعالیٰ نے ان تینوں چیزوں کی نفی فرمائی فرمایا وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَمْ يَتَّخِذُ وَلَدَا اس کے اولاد نہیں ہیں کہ وہ اس کی مدد کرے وَلَمْ يَكُلَّهُ وَلِي جُمْ بِنَ الظُلَّ اور اس کا کوئی ہمسر بھی نہیں ہے پارٹنر بھی نہیں ہے کوئی وَلَمْ يَكُلَّهُ وَلِي جُمْ بِنَ الظُلِّ وَقَمْ بِرُو تَقْبِ وَلَمْ يَكُلَّهُ شَرِيقُن فِلْمُ پارٹنر بھی نہیں ہے گویا کہ کوئی اولاد نہیں اس کی کی بڑا چھوٹے سے مدد لے اس کا کوئی پارٹنر نہیں کی اپنے مصابی سے اور نہ اس کا کوئی ولی ہے اس کا کوئی مددگار ہے کی بڑا چھوٹے سے مدد لے یا چھوٹا بڑے سے مدد لے اللہ تعالیٰ نے تینوں قسم کی انداد کی نفی فرما دی اس کے بعد سورہ کہف شروع ہوتی ہے سورہ کہف کی فضیلت یہ ہے کہ اگر آدمی اس کو جمعہ کے دن پڑھ لے سورہ کہف کو تو اللہ مالبانی نے اس حدیث کو صحیح کہا ہے کہ ایک جمعہ سے دوسرے جمعہ تک اس کے لئے ایک روشنی رہے گی اور اگر اس سورہ کریمہ کی اتدائی دس آیات اور بعد کی دس آیات کو کوئی حص کر لے یاد کر لے برابر پڑھتا رہے تو ججال کے فتنے سے محفوظ رہے گا اتدائی دس آیات اور بعد کی دس آیات اور اگر کوئی جمعہ کے دن اس سورہ کریمہ کی تلافت کرے تو اس کے لئے دوسرے جمعہ تک اور ایک روشنی رہے گی اللہ تعالیٰ نے میں اس سورہ کریمہ کے اندر ایک واقعہ بیان کیا ہے کچھ نوجوانوں کا ترحقیقت تین سوالات ہوئے تھے اور اللہ تعالیٰ نے تینوں سوالات کے جوابات دیئے پہلا سوال یہ تھا کہ روح کی حقیقت کیا ہے جواب دیا گیا کلی روح من عبر ربی اس کے بعد ایک سوال اور تھا کہ پچھلے زمانے میں کچھ نوجوان اپنے گھروں سے نکلے تھے ان کا کیا ہوا اس کا جواب یہاں دیا جانا ہے اور اس کے بعد تھا کہ مشرق سے مغرق تک جانے والے سیاہ کی کیا خبر ہے وہ آگے اسی سورہ کریمہ میں سولہ پارے کے اندر بہن کیا گئے یہ تین سوالات تھے روح کی حقیقت کیا ہے اب پچھلے زمانے میں کچھ نوجوان اپنے گھروں سے بھاگے تھے ان کا کیا ہوا اور پھر اس کے بعد مشرق سے مغرق تک جانے والے سیاہ کی کیا خبر ہے ان تینوں سوالوں کے جوابات اللہ تعالیٰ نے دیئے یہاں یہ دوسرے سوال کا جواب دیا جا رہا ہے کہ ہم ان کی خبر اور ان کا خصہ بلکل سچ سچ بیان کر رہے ہیں یہ کون لوگ تھے چند نوجوان تھے فتح کی جمعہ فتیہ ان کا پورا شہر شرق کے اندر لتھرا ہوا توحید نام کو نہیں تھی یہ چند نوجوان اللہ کے اوپر ایمان لائے کیا ہوا وہ ابھی بتاتا ہوں آج ہمارے نوجوانوں کا حال دیکھا جائے تو بڑا افسوس ہوتا ہے آج ہر نوجوان یہ چاہتا ہے کہ مجھے اچھی نوکری مل جائے اور اچھی چھوکری مل جائے بس بہترین طریقے سے کمائی کا کوئی ذریعہ ہاتھ آ جائے اور کچھیں اچھی لڑکی سے شادی ہو جائے بس یہ ان کی زندگی کا مقصد ہے یہ تمہاری زندگی کا مقصد نہیں ہے تم اپنی زندگی کے اوپر نظر ڈالو کہ تم کیا کر سکتے ہو انفرادی طور پر کیا کر سکتے ہو اجتماعی طور پر کیا کر سکتے ہو کسی کو جھوٹ بولنا چھوڑا سکتے ہیں کسی کا شراب پینا چھوڑوا سکتے ہیں کسی غریب کی مدد کر سکتے ہیں بہت ساری چیزیں کسی کو توحید کی دعوت دے سکتے ہیں کسی کو شرک و بیداز سے نکال کر کے توحید اور سنت کی راہ پر لا سکتے ہیں انفرادی طور پر آپ بہت کچھ کر سکتے ہیں اور اجتماعی طور پر بھی آپ کچھ بہت کر سکتے ہیں اس لیے کہ نوجوان یہ قوم کی آبرو اور قوم کی ناموس ہوتے ہیں اس کے آبرو ہوتے ہیں اگر یہ ہی لوگ یہ سب کچھ نہیں کریں گے تو کرنے والا کون ہوگا اللہ تبارک و تعالی نے ان نوجوانوں کو ہمارے نوجوانوں کے لئے مشعل راہ بنایا ہے کہ انہاں اپسو علیکنہ باہن بالحق انہاں فتیتن آمنون بی ربی مزید نامودہ پورا ملک شرک و گد پرستی میں دوبا ہوا تھا یہ چند نوجوان اپنے رب پر ایمان لائے اور چونکہ یہ بات حکومت کے خلاف تھی مہا کے لوگوں کے عقیدے کے خلاف تھی لہذا حکم جاری یہ ہو گیا کہ ان کو پکڑ لیا جائے اور سولی دے دی جائے یہ سب بھاگ پڑے اس کا مطلب یہ ہے کہ جی جگہ سے جان کا خطرہ ہو ماں سے آتنوں کو ہجرت کر جانا چاہیے یہ لوگ بھی گل پڑے اور ایک غار میں جا کر کے ان کے ساتھ کتہ بھی تھا کتہ غار کے دربادے پر بیٹھ گیا اور یہ لوگ اندر چلے گئے اور پہنچتے ہی اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر نیت تاریف فرما دی کتنے لوگ تھے اللہ تعالیٰ نے اس اختلاف کا ذکر فرمایا ہے بعض لوگ کہتے تین تے چوتھاں کا کتہ تھا بعض لوگ کہتے پانچ تے چھٹاں کا کتہ تھا